آئیے اس ذات کا خطاب سنیں جس نے لوگوں کے ذہنوں کو بدلا ہے نئی نسلوں کی فکروں کو بدلا ہے جس ذاتِ عالی وقارن ملک ہندوستان کے مذہبی جلسوں کے ریت اور روایات کو بدلا ہے جس جلسے نے اہلِ سنت والجماعت کے بچوں اور بڑھوں کے درمیان اس الہی خطاب سننے کا جذبہ پیدا کیا ہے وہ ذات جس نے عشق کی بنیاد پر دھائی گھنٹہ تین گھنٹہ چار چار گھنٹہ تقریر کر کے عشق کی آوازوں کو تقریبیت مہچائی ہے جسے دنیا خلیفہ حضور تاجو شریعہ اللہ مختی شہریار رضا خان صاحب قبلہ منظر لہولالی ورنانی کے نام سے جانتی ہے ایک بار پورا مجمع محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اس سوچ کے ساتھ کہ پیار سے بھرپور ہے عادت رسول اللہ کی آئیے اپناتے ہیں سیرت رسول اللہ کی سنتیں ہیں یاد ہم کو صرف دستر خان پر پیٹ پر پتھر بھی ہے سنت رسول اللہ کی سنتیں ہیں یاد ہم کو صرف دستر خان پر پیٹ پر پتھر بھی ہے سنت رسول اللہ کی ایک شیر ارباب علم دانش کی موجودگی میں کہ مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب یتیموں اور غلاموں سے محبت کون کرتا ہے نبی نے لاج رکھی ہے غریبوں کی یہاں ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے نبی نے لاج رکھی ہے غریبوں کی یہاں ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات ارز کرتا ہوں تقریر سن لیجئے شاید زندگی کی حرارتوں میں تبدیلی آ جائے تقریر غور سے سنیے گا اور آج کے بعد اہل سنت و جماعت کے مذہبی جلسوں کی جو شکل ہے کم سے کم اس کو صدھارنے کی آپ کوشش کیجئے ورنہ یاد رکھیے گا دنیا اس منزل پر آ کر کے کھڑی ہے دنیا ہر چوک اور چوراہوں پر ایک چراغ جلا ہوا ہے ہمیں بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھیے گا آپ اس تباہی کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں جو تباہی ہماری پشت پناہی کر رہی ہے اس تباہی کا کبھی خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہی ہے لوگ کہتے ہیں غریب نواز ہیں بے سک ہندوستان میں غریب نواز ہیں بغداد میں کوئی چھوٹی جات نہیں تھی بلکہ وہ ذات تھی جو ولیوں کا ولی ہے عبدالقادر جیرانی کی ذات تھی مگر جب لوگوں کے اندر بدگمانی پھیلی تو بغداد تباہو برباد ہو گیا ہے سیریا کوئی چھوٹی ذات نہیں تھی عجل اصحاب کرام سیریا کی زمین پر موجود ہیں یاد رکھنا میرے بھائیوں میرے دوستو علامہ شہریار رضا کی تقریر سنیئے ایک بار دل لگائیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں یہ سوچ کر کے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے کائینات کا تاجدار ہم سب کو ضرور دیکھ رہا ہے محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی کبری آئی اس کے نبی کی رسالت کا دم بھر لیں نعرے تکبیر عوضرہ محبت سے نعرے تکبیر نعرے رسالت علمائے اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرن مسلک علا حضرت فیضانِ غوثِ عاظم فیضانِ غریب نواز فیضانِ مخدوم عشر فیضانِ عالی حضرت فیضانِ حضور شیرِ وحار نعرے تکبیر نعرے رسالت ان اشار کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں سڑائے ارضِ تمنا کے تکمیل کی دعوت دے رہا ہوں کہ ایک عائزت کا نہیں مرحلہ ہزار کا ہے یہ ایک گل کا نہیں تذکرہ بہار کا ہے اے پتھروں تمہیں جنت سلام کرتی ہے شکم و ملتِ بائزہ کے غم بسار کا ہے سفیت و سجگئی نبیوں کی بیتِ اقدس میں اب انتظار مدینے کے تاجدار کا ہے سوہمینو حاضرین ایک بار اور دروشی بنے سرولے مل کر اللہم سلی علا سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی و بارک وسلم صلات و سلام علیکی یا رسول نیپال اور انڈیا کے اس سرحدی علاقے میں بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں بمبئی کے جلسوں میں ایک ہزار لوگ آتے ہیں تو اس سرحدی علاقے کے جلسے میں ایک لاکھ لوگ آتے ہیں بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں میں نے جتنے بھی جلسے اس علاقے کے پڑے ہیں سب ہمیں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی رہتی ہے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہندوستان کے جلسوں میں ایک بڑا نام نیپال اور بھارت کے اس سرحدی علاقے کے جلسوں کا ہے لیکن تھوڑی سی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں نات سننے کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں وہ دین ہی نہیں سیکھ پاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اسلام کیا سکھاتا ہے کچھ نہیں صرف نات سنیں اور چل جلسہ بہت مشکل سے ہوتا ہے یہاں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے کل اگر موت آگئی تو پھر کلمہ پڑھنے کی فرصت نہیں دے گا فرشتہ اور سب کو معلوم ہے کہ آج کل جوانوں کی ہی موت سب سے زیادہ ہو رہی ہے ابھی پرسوں کی رات میں فیضاباد میں تھا حضور قائد اہل سنت اللہ معزد رضا خامد زلی العالی وہ اس جلسے میں تھے جناب عصد قبال بھائی تھے یعنی ہندوستان کی کریم ٹیم وہاں موجود تھی لیکن لوگوں نے کہا کہ حضور کل ہی جو جلسے کے رضاکار میں سے تھے دو نوجوان بچے کی موت گاؤں میں ہو گئے دو اور بچے وہ جلسے کے رضاکار تھے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو دین کا کام کرتے ہیں اسے بھی موت آتی اور جو دین کا کام نہیں کرتے ہیں اسے بھی موت آتی موت نہیں دیکھتی ہے کہ یہ مولانا ہیں کہ مولوی ہیں کہ پیر ہیں کہ فقیر ہیں کہ ہیرو ہیں کہ ایکٹر ہیں کہ مالدار ہیں کہ زمیندار ہیں نہیں دیکھتی ہے موت موت کا ایک وقت متعین ہے وہ اپنے وقت پہ موت آکے رہے گی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا اور نہ پیچھے ہوگا جب موت کی تلوار گردن پہ لٹک رہی ہے تو اقلمندی کا تقاضی یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے تعلق سے سنجدگی سے غور و فکر کیا جائے سوچا جائے چار دن پہلے میں بدائیوں کے اگدہات میں تھا لاش گاؤں میں رکھی ہوئی تھی ایک نوجوان کی اور دو نوجوان بلکل موت کے موہ میں بریلی شریف کے ہسپٹل میں جوج رہے تھے تینوں ایک بائیک پہ سوار تھا اور وہ تینوں اپنے گاؤں سے بازار کی طرف گیا تھا کرکٹ کا تماشا دیکھ رہا تھا کہتے ہیں کہ وہ تینوں شراب کے نشے میں دھت تھا گاؤں کا کوئی ہندو نہیں کوئی حریجن اور کوئی دلیت نہیں مسلمان کہلانے والا نوجوان تھا وہ وہ تینوں شراب کے نشے میں تھا اور تماشا کرکٹ کھیلنے کے بعد پھر وہ شراب پینے جا رہا تھا یعنی پہلے بھی شراب پی چکا تھا اور کرکٹ کھیلا اس کے بعد پھر شراب پینے جا رہا تھا کہ سامنے ایک ٹریکٹر ٹرولی تھی اس سے اس کی بائیک ٹکرا گئی تینوں بری طرح زخمی ہوا ایک کوئی اسپورٹ ڈیت کر گیا اور دو بریلی شریف کے ہسپیٹل میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا اب پتہ نہیں مرا یا زندہ رہا لاش اس کی رکھی بھی تھی گاؤں میں جلس آتا اوپر کے سارے ہورن کھول دیئے گئے نیچے میں صرف باکس رہا تقریر ہوئی اور مشاہد کرام بھی آئے تھے علماء شورا تھے سب پہنچ چکے تھے لاش رکھی بھی تھی گاؤں میں اور دن کے دس بجے ان کا جانازہ ہونے والا تھا بوڑھے لوگ تو رہ گئے سو سال کے بوڑھے اکثر موت جوانوں کی آج کل ہو رہی ہے میں نے یہ باتیں اس لیے آپ سے میں نے ارض کر دی کہ چونکہ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ کل اگر میں مر گیا تو پھر ایسا نہیں کہ میں سن گیا مرنے کے بعد وہاں ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس زندگی کا کوئی یوم اختتام ہی نہیں ہے دنیا میں تو سو سال کے اندر ہی بوریا بھی اس طرح سمیٹ کے جانے ہیں لیکن مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں موت ہی نہیں ہے وہاں موت کو زبہ کر دی جاتی ہے اب مرنا نہیں ہے جلنا ہی جلنا ہے یا باغ میں ٹہلنا ہی ٹہلنا جس نے یہاں ایمان لائیا اچھا کام کیا اس کے لیے جنت کے باغ جس نے یہاں اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کی جیسے چاہا جیا جیسے چاہا کھایا منمانے ڈنگ سے جیا نہ ایمان پختہ رہا نہ عمل اچھا رہا تو پھر تو اس کے لیے وہاں جہنم کی آگ ہے صدا اس آگ میں جلنا ہے کلما ندیجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیزوک العذا اللہ کہتا ہے جب جہنم میں جہنمیوں کی کھال گل جائے گی یہ چمڑا آگ میں گل جائے گا تو بدلناہم جلودا غیرہا اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے لیزوک العذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے تو وہاں دنیا میں آگ لگی بندہ مر گیا تھنڈا ہو گیا یہاں ایکسیڈنڈ کیا بندہ مر گیا سانس نکل گیا تھنڈا ہو گیا لیکن مرنے کے بعد جو آگ لگے گی اس آگ میں بندہ مر گا نہیں جیسے ہی چمڑا اس کا گلہ پھر دوسرا چمڑا پیدا ہو جائے گا پھر اسی طرف وہ جلتا رہے گا جہاں کھال گلی پھر دوسری کھال وہاں آ جائے گا بدلناہم جلودا غیرہا اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ درد کا مزہ چکھتے رہیں اگر حالتِ کفر میں مرا ایمان نہیں رہا تب تو وہ صدا جلتا رہے گا خربوں اربوں مہا سنکھوں سال دنیا کا سو سال ایک سیکنڈ ہے اس کے سامنے کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں بس آئے کھائے پیئے موج مستی کیا کمایا آگے جلسے میں نا سنی اور بھاگ گئے آپ نے کبھی دیکھا ہے امرید سر کا نام سنا ہے گولنٹ ٹیمپل کا نام سنا ہے وہاں سکھوں کا گولنٹ ٹیمپل ہے کہاں امرید سر میں اس کے بہت سارے دروازے ہیں بیچ میں ندی ہے بیچ میں اس کا ٹیمپل ہے چاروں طرف سے دالان اور روم بنے ہوئے ہیں اور اندر جانے کا راستہ ہے بہت سارے دروازے اس کے ہیں وہاں دروازے سے باہر سب رومان لے کے کھڑے رہتے ہیں اندر جانے والوں کے سروں پہ رومان پانتے ہیں اس کے بعد اندر جاتے ہیں کوئی بھی عرب پتی سکھو یا خاک پتی ہو سارے کے سارے سر کے رومان رکھ کے اندر جاتے ہیں جس کے پاس رومان نہیں ہے وہ دوسرے اس کو فری رومان دیتے ہیں تم اس رومان کو لے لو جاؤ سکھ جسے ہم کافر کہتے ہیں جو مومن نہیں ہے جو مرنے کے بعد فینار جہنم و خالدین کی ہمیشہ کے جہنم جلدہ رہے ہیں لیکن اس دنیا میں ڈسیپلین اس کا دیکھ لیں وہ سکھ جو دس سال تک ہندوستان کا پتھان منتری رہا اسی سکھ کا ایک بچہ گیانی جیل سنگھ بہت دنوں تک ہندوستان کا گری منتری رہا وہ بوٹا سنگھ اس ہندوستان کے گری منتری رہے گیانی جیل سنگھ وہ اس ہندوستان کے صدر جمہوریہ رہے وہ سارے سکھ صدر جمہوریہ کے عہدے پر وزیر آزم تو دس سال رہے ڈاکٹر من محان سنگھ چہرے پہ داڑھی سر پہ ٹوپی سر پہ پگڑی چہرے پہ داڑھی لمبی داڑھی وہ لوگ آئی ایس آفیسر بنے وہ لوگ ڈی ام بنے منتری بنے سب سے بڑے منتری گری منتری بنے اور سب سے آلہ درجے کے منتری کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوتی چہرے پہ لمبی داڑھی رہی اس کی وجہ سے اس کی وکاس کے مارگ میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی اور پھر وہ لوگ اپنے گولڈن ٹیمپل میں جاتے ہیں چاہے دوسرے لوگ جائیں چاہے سکھ جائیں سکھ تو سر پہ پگڑی پہنتے ہیں اور جو نہیں پگڑی بانتا ہے نوجوان نسل کے بچے اس کے وہ سب کے سب سر پہ رومال رکھ کے اندر جاتے ہیں جو ہندوز وغیرہ جو ہاں دیکھنے جاتے ہیں وہ بھی سر پہ رومال رکھ کے جاتے ہیں جس قوم کے پاس کوئی میار نہیں تھا جس کے جینے کا کوئی انداز نہیں تھا جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے مرنے کے بعد کا کوئی نظریہ جس کے پاس نہیں ہے وہ لوگ اتنے ڈسیپلینڈ ہو گئے کہ سر پہ رومال رکھ کے گولڈن ٹیمپل جاتے ہیں وہ لوگ سر پہ رومال رکھ کر اپنے دھرم گروہ کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس کوئی آخرت کا نظریہ نہیں ہے اور اس روئے سمین پر سب سے بہترین قوم و قوم مسلم ہے جس کے بارے میں قرآن کریم آیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون ان المنکر تم بہترین کرو ہو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو تمہارا کام ہے نیک بننا اور نیکی کا پیغام دینا تمہارا کام ہے برائی سے بچنا اور دوسروں کو برائی سے بچنے کا پیغام دینا یعنی ہم سب سے سپیریئر اس لیے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی کوالیٹی ہے دھن جمع کرنا، گاڑی خریدنا، اچھا کھانا، اچھا کپڑا پہننا، زمین خریدنا، مکان بارنا یہ نہیں، اللہ نے ہمارے اصاف یہ بیان کی کہ تمہارا کام ہے نیکی کا حکم دینا اب برائیوں سے روکنا تو برائی سے روکنے والی قوم قوم مسلم نیکی کا حکم دینے والی قوم قوم مسلم تہذیب اور تمدن کا عالی میار سے دنیا کو روشناس کرانے والی قوم قوم مسلم کھانے، پینے، سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، پشاپ پہنہ کرنے سب کا ایک طریقہ اسلام نے بتایا ہے دنیا کے کسی بھی مذاہب کی کسی کتاب میں نہیں پائیں گے کہ اس طرح سے پشاپ کرنا ہے اور ایسے باتروم میں پاؤں رکھنا ہے اور وہاں سے نکلنا ہے تو کونسا پاؤں نکالنا ہے نہ کسی گیتہ میں، نہ کسی مہابھارت میں، نہ کسی رمائن میں، نہ کسی موڈی فائیڈ بائیبل میں اور نہ ہی کسی دوسرے گرنٹ میں، نہ فیزکس میں، نہ کیمسٹری میں، نہ بائیلوجی میں، نہ زولوجی میں، نہ بوٹنی میں، نہ ہسٹری میں، نہ ساب لوجک میں، نہ فلوسفی میں کسی میں یہ بات نہیں ہے کہ باتروم کیسے جانا ہے پہلے کونسا پاؤں ڈالنا ہے، پھر وہاں سے نکلتے وقت کونسا پاؤں نکالنا ہے یہ کسی کتاب میں نہیں نلے گا اگر یہ تہذیب کا عالی طریقہ اگر کوئی مذہب سکھاتا ہے تو وہ مذہب مذہب اسلام ہے یہ مذہب ہے جو ماں کی گوت سے لے کے قبر کی گوت تک زندگی کے تمام راستوں پر میری رہنمائی کرتا ہے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مسجد میں جائیں تو کونسا پاؤں ڈالیں اب باتروم جائیں تو کونسا پاؤں اندر ڈالیں مسجد سے نکلیں تو کونسا پاؤں باہر نکالیں اور جب باتروم سے نکلیں تو کونسا پاؤں نکالیں جب اتنی چھوٹی سی بات بھی مذہب اسلام بتاتا ہے تو جو بہت بڑی سے بڑی باتیں ہیں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کو اسلام نے نہیں بتایا ہو فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بچے اسلام نہیں جانتے وہ دنیا کے حالات کا مطالعہ نہیں کرتے اس کے ذمہ دار میں بھی ہوں چونکہ ہم نے تمہارے سامنے قبولوں کی ایک جماعت لاکہ کھڑی کر دی ہم نے تم کو بتا دیا کہ جلسے کا مطلب ہے کہ دس شورہ آیا جائے اور پھر نات سننے کے بعد تم آگ جاؤ یہ ہم نے بتایا میرا قصور ہے میرا میں مجھ مولوی کا قصور ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے عالموں کو اپمانیت کر دیا ہم نے تیرے سامنے دین کی بات سنانے والے کو سلیل کر دیا وہ اس وقت جلسے پہ آئیں جب جلسہ اجڑ چکا ہو اور کوئی نات پڑھنے والا اس وقت آئے جب جلسہ شباب پہ ہو اور جب جلسہ بھولا ہو جائے لوگ چلے جائیں تو مولوی آئے اور ہاتھ جوڑ کے کہے کہ جرہ سب بیٹھئے جرہ سب قرآن سنئے جرہ سی حدیث سن لیجئے اللہ کا واسطہ وسین کا واسطہ غوث پاک کا واسطہ کیونکہ ان جاہلوں کو تو واسطہ دیتا ہے غوث آزم کا کیوں واسطہ دیتا ہے جانے دو چہنم میں جلنے دو اس سے آوالہ رہنے دو اسرائیل کا یہودی ایسے ہی کاٹ رہا ہے اور ہندوستان کے مشرق اور کٹنے کے انتظار مہیں کہ وہاں کٹنے سے چھٹی ملے پھر ہندوستان کے چالیس کروڑ کو کھا لیے جائیں اور جس حالت میں تم ہو یہ کافل تمہیں کھا ہی لے گا اور تمہیں کتے کی موت مارے گا اور جس دن تم جاگ گیا اور جس دن تم مصطفیٰ کا سچا غلام ہو گیا تو یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے سلطنت یہاں دیں گے جنت وہاں دیں گے اور جس دن تم جاگ گئے قسم کھا لیا کہ اب میں مومن بن کے زندہ رہوں گا اب میں توبہ کرتا ہوں حدیث سنوں گا قرآن سنوں گا اسلام سیکھوں گا اللہ کا ڈر دل میں بساؤں گا جس دن تم جاگ گئے جیسے ابھی کافر کھاٹ رہے ہیں اس دن اللہ تمہیں اتنی ہمت دے گا کہ اسرائیل نام کا کوئی ملک دنیا میں نہیں رہے گا قبل اول آزاد ہوگا فلسطین آزاد ہوگا پوری دنیا میں ایک مذہب مذہب اسلام رہے گا ایک مسلک مسلک اہل سنت میں جبات رہے گا یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب تم توبہ کرو گے جب تم سچی توبہ کر کے مومن بننا چاہو گے مصطفیٰ کا غلام بننا چاہو گے تم نے نا سنی اور بھاگے ہا ہا کیا ایک کلام اور سنائیے ایک کلام اور سنائیے کیا مطلب ہے یہ قوالی کی محفیل ہیں کیا یہ ناچ گانی کی محفیل ہیں کیا کانفرنس کا مطلب ہے وہاں قرآن سنایا جائے گا کانفرنس کا مطلب ہے وہاں مصطفیٰ کی حدیث سنایا جائے گا کانفرنس کا مطلب ہے وہاں ہماری ذمہ داریوں سے محمد روشناس کرایا جائے گا کانفرنس کا مطلب ہے میں اپنے گناہوں پہ ماتم کروں گا رووں گا سینے کا زنگ صاف کروں گا کانفرنس کا مطلب ہے جب میں ہاں سے لوٹ کے جاؤں گا تب فجر کے ٹائم میں نہ میری بیوی سوئی رہے گی نہ میرے بچے سوئے رہیں گے جس وقت سارے پرندے آسمان میں اڑ کر خدا کی تذبیر بیان کرتے ہیں اس وقت ہمارے گھر میں اب کوئی نہیں سوئے گا ان فرشتوں سے ہم آہنگ ہو کے خدا کی تذبیر بیان کرے گا یہ ہے کانفرنس کا مقصد تاکہ میں کافر بن کے نہیں مروں میں مسلم بن کے زندہ رہوں میں مسلم بن کے مروں یہی تو ہے کانفرنس کا مقصد یہ دل تو فوری اجڑ جاتا ہے ابھی بات آئی کہ اب میں مجھ کو جنہ جانا ہے مجھ کو اب آخرت کا کام کرنا ہے مجھ کو گناہ سے بچنا ہے لیکن جہاں دو چار شرابی مل گئے راستے میں یہ سارا پانی اتر جاتا ہے اب بندے کے دماغ میں وہی شراب پینے کا خیال آنے لگتا ہے ابھی عالموں کے پاس بیٹھے لگا کے اب مجھ کو مسلمان بن کے رہنا چاہیے جہاں کھیل تماشا دیکھا اور ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھ گئے تماشا دیکھنے لگے پتا چلا کہ نہیں مذہب کے تعلق سے شک پیدا ہو گیا مطلب ہے کہ بتانے آخرت حیقی نہیں ہے بس دل دماغ سب اجڑ جاتا ہے مسلمان ہونے کے ناتے لازم ہے کہ روزانہ پانچ منٹ اپنے گھر میں دسترخان پہ کر کے سارے لوگ مل کر بیٹھ کے کھاں ہے اجڑے ہوئے محول میں گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں گی حضور نے فرمایا ہے تم لوگ آپس میں مل جل کے گھر میں ایک ساتھ کھایا کرو اس لئے کہ فائننال برکت معل جماع اس لئے کہ برکتیں جماعت کے ساتھ میں ہیں اور الگ الگ مت کھا ولا تاکلو تم لوگ مت کھاؤ الگ الگ ہو کر بلکہ ایک ساتھ مل کے کھایا کرو اور برکت جماعت کے ساتھ ہے تو کم سے کم رات میں ایک ٹائم گھر میں ماں بہن بیٹی بیٹا سب لوگ مل کے کھائے اور کھاتے ہوئے ایک حدیث مصطفیٰ کی ضرور بال بچوں کو سکھا دیں اور بیان کریں کہ فلا مولانا یہ بیان کر رہا تھا کھانے سے پہلے کھانے کو بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے ایک پاؤں بچھا کے ایک پاؤں کھالا کر کے کھانے کا طریقہ ہے کہ تھوٹا چھوٹا لکمہ ہو چبا چبا کے کھائیں تاکہ لیور کمزور نہ ہو ہرٹ کمزور نہ ہو اور خطرناک بیماری نہ پیدا ہو مولانا صاحب نے کہا تھا پلیٹ میں اپنے آگے سے کھانا چاہیے بیچ سے نہیں اور کنارے سے نہیں بہت ساری لوگوں کو آپ دیکھیں گے کھاتے وقت پانچوں انگلی کھانے میں ڈالتے ہیں آپ سمام انگلیوں میں بھات چاول سبزی دال یہ ساری چیزیں لگی ویرہ کے ہیں یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جانور ہے جو کھانے پر ٹوٹ پڑا ہو اسلام نفیس مذہب ہے نفاست کا پیغام دیتا ہے اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ کھانے کھاتے وقت صرف تین انگلی کا استعمال کرے پانچوں انگلی کا نہیں استعمال کرے اور اگر روٹی ہے تو بائیں ہاتھ سے روٹی پکڑا ہے دہینے ہاتھ سے اس کو دھوڑا ہے اور دونوں ہاتھ کھانے میں شامل رہے اس لئے دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھونا سنت ہے صرف انگلی دھونا سنت نہیں ہے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا سنت ہے اور کھانے سے پہلے یہ ہاتھ دھونے سے برکتیں ناصل ہوتی ہیں اور اگر کوئی زہریلے مباد ہاتھ میں لگ گئے تو پھر اس کو دھونے کی وجہ سے وہ زہریلے مباد دور ہو جائیں گے یہ بات کل تک پالی میں دین آپ کو کہتے تھے کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لیا کریں اور یہ بات اسلام سکھاتا ہے کہ پانچ ٹائم نماز پانا فرض ہے اور ہر نماز سے پہلے وضو کر لیا کریں وضو میں سب سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا ہے اس کے بعد کلی کرنی ہے پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے پھر اپنے چہرے کو دھونا ہے پھر ہاتھ کو کونیوں سمیت دھونا ہے پھر مسہ کرنا ہے پھر اس کے بعد پان دھونا ہے یعنی ہم نے پہلے اس پر دھیان ہی نہیں دیا کہ اس دھونے میں کیا حکمت ہے پوشیدہ ہے اور کتنا سبر دست بینی فیٹ اور فائدہ پوشیدہ ہے ہم نے اس وقت دنیا کو دیکھا جب کرونا کال میں لاکھوں لوگ مر رہے تھے اور کوئی دوائی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سارے ڈاکٹر بے وقوف اور احمد بن کے کھونگے بن چکے تھے یہاں تک کہ بخار کی دوائی اگر استعمال کرائی گئی پراسٹامول تو پھر اس کی سانس رکھ رکھنے لگی اور بندہ مر جاتا تھا اس لئے کہ کورونا کی کوئی دوائی نہیں آج تک نہیں آئی بھلے ہی ویکسین اس کے آگے ہیں حقیقت میں دل بہلانے کا ایک ذریعہ ہے ورنہ حقیقت وہ ویکسین ہی نہیں ہے اس کی کوئی دوائی نہیں آئی تو اب ڈاکٹروں نے طبیبوں نے فلسفر نے ویگیانکوں نے سائنس دانوں نے حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے یہی کہنا شروع کیا کہ دوائی نہیں آئی ہے ملکہ اس سے بچنے کا احتیاطی طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ کو دن میں پانچ دس بار دھوتے رہے اور اپنے موہ کو پانی سے صاف کرتے رہے اور ناک بھی صاف کرتے رہے ماسک پہن کے رکھے کیونکہ کورونا کا کیڑا ناک کے راستے اندر داخل ہوتا ہے کورونا کا کیڑا موہ کے راستے سے اندر میں داخل ہوتا ہے اسی لئے ماسک پہن کے رکھے موہ اور ناک اچھی طرح ڈھک کے رکھے یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ موہ اور ناک ڈھاپ کے رکھے چونکہ کورونا کا کیڑا ناک سے اور موہ سے اندر داخل ہوتا ہے کورونا کا کیڑا بہت کھنٹے تک وہ دانت میں اٹکا رہتا ہے تب جا کے وہ پیٹ کے اندر جاتا ہے اور پھپڑا کو گلا دیتا ہے ہنڈیٹ پرسین پھپڑا جب کام کرنا بند کر دے تو بندہ مر جاتا ہے سانس نہیں لے پاتا ہے یہاں تک کہ اوکسیجن کی وجہ سے بھی بندہ سانس نہیں لے پاتا ہے چونکہ پھپڑا جب رہے گا تب اوکسیجن کام کریں گی باہر کی اور جب یہاں مشین ہی جواب دے دے گی تو پھر وہ ایک کرتری مشین کے زیرہ مسلومی مشین کے ذریعہ اس کے پیٹ کو اوپر لچے کروا کے صرف ڈاکٹر بل بناتا ہے تاکہ بھر والا جانے کی زندہ ہے اور پھر تو ہر دن اس بل بناتا جاتا رہے اور جب دیکھیں کہ لاش اب سند جائے گی تو اب گھر والوں کو بتا کہ بتایا جائے کہ ہم کیا کریں میں نے تو بہت پریاس کیا مگر ابھی دو گھنٹہ پہلے یہ ڈیت کر چکا ہے جبکہ وہ دو دن پہلے مر چکا ہوتا ہے لیکن مشین کے ذریعے اس کے بدن کو ہیلایا جاتا ہے اس کے پیٹ کو پھولایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو لگے دیکھیں وہ سانس چل رہی ہے اور ادھر روزانہ پچاس ہزار کا بل بنتا رہے یہ احمق نادان لیڈ بوڈی سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں جسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں اور جس ڈاکٹر کے بنانے کے لیے سارے لوگ دیوانہ پاگل ہو چکے ہیں کہ ہم میرے بیٹھے کو ڈاکٹر بننا ہے ایم بی بی ایس بننا ہے ایف آرسی کی ڈگری دلوانا ہے چاہے بیٹا ڈاکٹر بننے کے بعد جانور ہو جائے چاہے وہ خدتہ بن کے دوسروں مردار کی ہڈی پہ ریچتا رہے چاہے وہ دوسروں کو نوچے خریبوں کی زمین پیچوا کے ان کی دیڑ بوڈی سے پیسہ کماتا رہے مگر وہی ڈاکٹر بنانے کا جو نہیں ہے کوئی نہیں بولتا میں اپنے بیٹے کو انسان بناؤں گا میں اپنے بیٹے کو آدمی بناؤں گا میں اپنے بیٹے کو جنتی بناؤں گا میں اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کا غلام بناؤں گا میں اپنے بیٹے کو سماد کا اچھا شہری بناوں گا جو اپنے سے آرام پہنچائے گا کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا خود تکلیف میں رہے گا بھر سماد کو تکلیف نہیں دے گا میں سیبلائز بناؤں گا میں محضب بناؤں گا میں ایک نیک انسان بناؤں گا کوئی نہیں بولتا کروڑوں میں سب یہی بولتا ہے کہ ڈاکٹر بناؤں گا انجنئر بناؤں گا پروفیسر بناؤں گا کریکیٹر بناؤں گا کھلاڑی بناؤں گا نیتہ بناؤں گا پردان بناؤں گا مکھیا بناؤں گا اب مکھیا بننے کے بعد بندہ جانور ہو جائے تو قصور کس کا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد جانور ہو جائے تو قصور کس کا ہے چونکہ باپ نے بولا کب تھا کہ ایک انسان ڈاکٹر بنے گا وہ تو ڈاکٹر بنے گا کمائے گا کھائے گا یہ انجنئر بنے گا کمائے گا کھائے گا یہ موکیا بنے گا کمائے گا کھائے گا ماں باپ نے بتایا کہاں یہ ڈاکٹر بنے گا سماج کی سیوہ کرے گا یہ ڈاکٹر بنے گا اچھا انسان بنے گا یا انجنئر بنے گا سماج کی سیوہ کرے گا یہ منتری بنے گا سماج کی سیوہ کرے گا خود غربت کی آگ میں جلے گا سماج کو ٹھگے گا نہیں ماں باپ نے کب بتایا ماں باپ نے بولا میرا بیٹا پڑھے گا لکھے گا کمائے گا کھائے گا اب وہ کماں کھا رہا ہے چاہے چوری کر کے کھائے چاہے دھکیتی کر کے کھائے چاہے دوسروں کے ٹیٹھ بوڈی کے ساتھ کا غلط استعمال کر کے پیسہ کمائے چاہے سلک مکان اسکول بنے نہ بنے کاغس پہ اسکول سلک مکان ساری چیزیں تعمیر ہو گئی اور اس کا پیسہ انجنئر کھائے اب وجہ پیسہ کھائے گا اسی سے بلٹ بنے گا اس بلٹ سے نطفہ بنے گا اس نطفے سے بچہ پیدا ہوگا تو باپ جو حرام کھایا اس کا بچہ اگر حرامی نہ پیدا ہو تو پھر کیا پیدا ہوگا کیا سماج شریفوں سے بھر جائے گا آج سماج جوکروں سے بھر گیا سماج ڈکیتوں سے بھر گیا سماج گھڑکا خوروں سے بھر گیا سماج حرام خوروں سے بھر گیا سماج سنیمہ دیکھنے والوں سے بھر گیا قصور اس ماں باپ کا ہے جو شریف اولاد کی تمنہ ہی نہیں کیا اللہ سے دعا ہی نہیں مانگی اس لئے اچوروں سے سماج بھر گیا جس دن تمہیں نتواری نیند ٹوٹے گی اور تم دیکھے گا مدرسے کی تعلیم میں پہلے ہی دن وہاں یہ بولا جاتا ہے انجینئر ڈاکٹر نہیں بننا ہے جنتی بننا ہے نمازی بننا ہے پرہزگار بننا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے جائز کو کرنا ہے ناجائز کو چھوڑ دینا ہے حلال کو اختیار کرنا ہے حرام کو چھوڑ دینا ہے لیگل کو اختیار کرنا ہے اللیگل کو چھوڑ دینا ہے اور یہ مباق چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور جو ناجائز ہے اس کو ترک کر دینا ہے یہ مزیر ہے یہ مفید ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ سارا پیغام مدرسے کی چٹائی پہ پہلے دن سے لے کر آخری دن جس دن سر پہ پگڑی لپیٹی جاتی ہے سب دن یہی پیسے پہایا جاتا ہے یہ کرنا یہ مت کرنا اور یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو انسان بنانے کی فیتی ہے یہ مدرسہ اس کو ہم نے اجار دیا چونکہ یہاں جانے کا مطلب ہے پانچ ہزار مہینہ کما کے غریب بنا رہنا اور ڈاکٹر بننے کا مطلب ہے اربعہ روپے کما کے کھانا پینا اب اگر بیٹا ڈاکٹر بن کے دلال بن گیا تو قصور اس ماباب کا ہے کہ انسان بنانے کی فیکٹی ہے یہ مدرسہ ہم نے کبھی بچوں کو نہیں بھیجا ایک منٹ کے لیے نہیں بھیجا ایک گھنٹے کے لیے نہیں بھیجا ان غریبوں کے ساتھ رہے گا میرا بیٹا جوانی میں بڑا ہو جائے گا اب اگر آدھ بیٹا چور اور ٹکیت ہو گیا ہے تو اس فیکٹی سے باہر ہو کر ان فیکٹی میں جہاں سے چور کی پیداوار ہو رہی ہے اور جو چور بنانے کے لیے ہر ماباب کی تمنہ ہوتی ہے تو انسان ملے گا کہا سماس تو چوروں سے بھر گیا انسان ولیوں سے بھر آتا سماس کتب سے بھر آتا دہلیل کا ہر محلہ ولیوں کی قبروں سے بھر آتا ہے بغداد کا ہر محلہ ولیوں کی قبر سے بھر آتا ہے آپ جاکہ احمد آباد کا دیکھیں ہر محلہ ولیوں کی قبروں سے بھر آتا ہے پہلے ہر محلے میں کتب رہا کرتے تھے عبدال رہا کرتے تھے ولی کامل رہا کرتے تھے علماء ربانی رہا کرتے تھے چونکہ یہ فیکٹی جو تھی مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹی یہ فیکٹی زندہ تھی یہاں سے پروٹیکشن زیادہ ہو رہا تھا پیداوار زیادہ ہو رہی تھی سارے لوگ اپنے بچوں کو انسان بنانے کے لیے اس درسگاہ میں داخلہ کرواتے تھے کہ ڈاکٹر بعد میں بنے گا انسان پہلے بن جائے گا انجنئر بعد میں بنے گا پہلے انسان بنے گا تو جب یہ فیکٹی جوان تھی اور پیداوار زیادہ ہو رہی تھی تو سماج ولیوں سے بھرا تھا سماج شریفوں سے بھرا تھا سماج کتب عبدال سے بھرا تھا لیکن جب سے اس فیکٹی کو میں نے بند کر دیا یا پھر سے غریبوں مسکینوں کے بچوں کی پڑھنے کی جگہ قرار دیا اب یہ مدرسہ تم توڑ رہا ہے مدرسے میں پروڈیکشن کم ہو گیا ہے تو سارسکول کالیج یونیورسٹیز کی تعلیم کا شوق پیدا ہو گیا تو سماج تو ان چوروں سے بھرے گا ہی جکیتوں سے بھرے گا ہی جس دن تم نے تمنہ کیا کہ اب سماج انسانوں سے بھرے تو انسان بنانے کی فیکٹی میں بچوں کو بھیجنا ہوگا اور جس دن یہ فیکٹی جوان ہوئی اب پروڈیکشن اس کا بڑھا تو چوروں کی تعداد گھٹے گی ولیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے چوروں کی تعداد گھٹے گی ولیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اس کے لئے ضروری ہے کہ ولی بنانے کی فیکٹی کو دوبارہ زندہ کیا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان بنانے کی فیکٹی کو دوبارہ فرم میں لائے جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس فیکٹی کو کنوں کو پلک کو درست کیا جائے تاکہ ہمارا بیٹا صرف مولوی صاحب بن کے نہیں رہے ہمارا بیٹا ایک زبردست اسلام کا مبلغ بن جائے اسلام کا داوی بن جائے ایک زبردست انسان کا سماج کا ایک انقلابی انسان بن جائے یہ دماغ میں ٹھان نہ ہوگا تب یہ فیکٹی آباد ہوگی پھر یہ ہمارا جلسہ یہ ننگے سر رہنے والے نوجوانوں سے نہیں بڑھے گا میں یہی کہی تو کہہ رہا تھا جس کے پاس کوئی صلیقہ حیات نہیں ہے وہ تو رمال ڈال کے گولڈن ٹیمپول جاتا ہے وہ تو رمال ڈال کے اپنے دھرم گروہ کے پاس جاتا ہے جس کے پاس کوئی تحزیب نہیں تھی ہاں کرنا مزاق کرنا ہاں ٹھوٹی کرنا بے غفلت اللہ پروہی میں جینا جس کا مزاج تھا آج وہ سیریس ہو گئے وہ سنجیدہ ہو گئے اب وہ طریقہ طریقہ حیات تلاش کرتے ہیں آرٹ آف نیوینگ کھوچتے ہیں مگر ہمارا بچہ جو جمعہ کی نماز جب سے میرا بچہ پڑھتا ہے تب سے اسے معلوم ہے کہ ہر جمعہ کے دن امام صاحب ممبر سے خطاب کرتے ہیں اور اس خطاب میں کہتے ہیں کہ زادکم قلیلون قلیل تیرا سفر کا خرچہ تھوڑا ہے وَسَبِيلُكُمْ طَویلُون طَویل تیرا راستہ بہت لمبا ہے یعنی قبر میں ہزاروں سال رہنے ہے قیامت قائم ہوگی تو ایک دن وہاں کا پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور پھر پلسرات سے گزرنا ہے تو پانچ سو سال کی مصافت کے برابر وہاں کا راستہ ہے اور نیکی بدی تولی جائے گی تو نیکی ہوگی ایک سو تو برایاں ہوگی ایک کرو یہ بتا دے کس طرح تیرا کمپنسیشن ہوگا تو کہاں کبھی نیکی بدی کا تولی جانی کی منزل ہے کبھی پلسرات کی منزل ہے اور کبھی قیامت کی خولنا گھبراہٹ میں ایک آدھا دن پچیس ہزار سال پسینے میں شرابور ڈوبا رہے ڈوبے رہنے کی منزل ہے کبھی میرے بچوں نے نہیں جانا ہر جمعہ کے دن مولانا چیختا رہا تمہارے لئے پیغمبر آزم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہمارا مولانا چیختا رہا کہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے وہ اللہ ہمیں رزی دینے والا ہے وہی پیدا کرنے والا ہے وہی موت دینے والا ہے پھر ہم مرنے کے بعد اسی رب کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے جمانی کیسے گزاری تم نے اپنی زندگی کے دن کیسے گزارے تم نے مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا تم کو جو کچھ بتایا گیا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا جب تک بندہ این چار چیزوں کا جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے بندہ ہٹ نہیں پائے گا بچپن سے ہم سنتے رہے جمعہ کے دن ہم نے سمجھا کہ اب خطبہ ختم ہونے والا ہے اس لئے اس آیتِ کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے ہم نے کبھی جانے کی کوشش نہیں کی اس آیتِ کریمہ کی عرب و عجم میں ہر جمعہ کے ادن کے قطبے میں کیوں اس کی تلاوت ہوتی ہے مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک میں بھلے ہی چھہزار چھسو چھاسٹھ آیتیں ہو قرآنِ کریم میں ایک سو چودہ صورت ہیں لیکن یہ آیتِ کریمہ ایسی جامعہ آیت ہے کہ اگر کوئی دوسری آیت نازل نہیں بھی ہوتی تو بھی قرآنِ پاک کے نازل ہونے کا مقصد جو تھا وہ اس آیتِ کریمہ سے پورا ہو جاتا کیونکہ وہ ساری اچھائیاں جس کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ سب اس آیتِ کریمہ میں جمعہ ہے وہ تمام برائیاں جس سے روکنے کا حکم اسلام دیتا ہے وہ تمام حکم اس میں موجود ہے ان اللہ یامر بالعدل والحسان میں ہر جمعہ کے دن اس آیت کا ریپیٹیشن ہوتا ہے تاکہ گرہ پاندلے مسلمان کہ مجھے بے حیائی سے بچنے کا پیغام اللہ دے رہا ہے ہمیں شرارت سے بچنے کا پیغام اللہ دے رہا ہے ہمیں حیاء کا پیغام اللہ دے رہا ہے ہمیں بغاوت سے بچنے کا پیغام اللہ دے رہا ہے عدل اور انصاف کا پیغام اللہ ہمیں دے رہا ہے احسان نیکی کرنے کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرنے رشتہ داروں کو نواز لیں غریب اور مسکن کی خدمت کرنے کا پیغام اسلام دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آیتِ کریمہ کو بچپن سے ہم سن رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ بے ڈھنگی قوم سب سے زیادہ جاہل قوم سب سے زیادہ جھگڑالو قوم کے طور پر آج دنیا میں ہم بدنام ہو چکے جو دنیا کو تہذیب سکھانے جو لوگ آئے تھے وہی تہذیب سے نعاشنہ ہو گئے جو تو آپ کافر قوم ہے ہم سے سیکھ سیکھ کر ہماری داری دیکھ کر سیکھ داری رکھنے لگا ہمارے اس سر کی پگڑی دیکھ کر وہ پگڑی پہنے لگے ہمارے اس سر کی ٹوپی دیکھ کر وہ سر پہ رومال رکھنے لگے اور ہم ہی ننگے سر ہو گئے ہم بھی دھنگے ہو گئے جہاں دیکھیں کہ مسجدوں میں ہم ٹوپی پہن کے جاتے ہیں اور ہم محفیلوں میں ٹوپی پہن کے آتے ہیں ہماری ماں بہنیں بچپن سے اقلے بچوں کو کہتی تھی کہ مولانا صاحب سے ملنے جانا سب پھر ٹوپی رکھے جانا مولانا صاحب کس دعائیں لینا یہ لوگ نیک لوگ ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے ان کے سینے میں حدیث ہے یہ لوگ نیک لوگ ہیں بچپن بچٹائی پر بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں یہ نیک لوگ ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم لوگ تو عام لوگ تو نماز شروع کرتے ہیں پچاس سال میں یہ لوگ تو سات سال کی عمر سے نمازی ہیں جب سے مدرسے میں داخلہ ہوا وہاں کتاب بھی پڑھنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے نماز نہیں پڑھنے والے کو ڈنڈا مار مار کے پڑھوایا جاتا ہے اس لئے اقل مند باپ اپنے بچوں کو شروع میں مدرسے میں داخلہ کرواتے ہیں تاکہ ان کا بیٹا مدرسے میں پڑھنے کی برکت سے نماز کے عادی ہو جائے چنانچہ مدرسہ بچوں کی تربیت کا سب سے زبردست ذریعہ ہے یہ مدرسے کے لوگ علماء جو ہمیشہ جنت جانے کا طریقہ بتاتے ہیں ان کے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لینا اپنے سر کو دھاپ کے ان کے سامنے جانا ان کی گفتگو کو غور سے سننا یہ لوگ پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں بتاتے ہیں یہ لوگ جنت جانے کا طریقہ بتاتے ہیں یہ لوگ تباہی سے بچنے کا راستہ دکھاتے ہیں یہ لوگ پیغمبر آزم کی صیرت سنا سنا کر ہمیں مصطفیٰ کا سچا غلام بننے کا طریقہ سکھاتے ہیں اسے ان کا پاؤں چوم لینا ان کے ہاتھ چوم لینا ان کی پیشانی کو بوسا دینا ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لینا ہماری ماں پہنے تو یہ سکھاتی کی پہلے اپنے بچوں کو لیکن پچھلے پانچ سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جلسوں میں آج کا بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جس نوجوانوں کے سر پر رومان تک نہیں ہوتا جن کے سر ننگے کھلے رہتے ہیں اور وہی ننگے سر والا نوجوان نات سننے کے بعد پیسہ بھی پھیکتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے نعرہ بھی لگاتا ہے اور چھاہاں قرآن حدیث کی بات جیون سجانے کی بات سننے کی باری آئی یہ بھاگ جاتا ہے اب یہ بتا ہے مرتے تم تک یہ ننگا ہی رہے گا یہ مرتے تم تک مصطفیٰ کی سیرت سے نہ آشنا رہے گا یہ انفق یہ رہے گا اسی حالت میں مرا نہ دنیا ملی نہ پھر آخرت ملی پھر کیا ہوگا شاعر آیا نات پڑھا وہ پچاس ہدا روپے لے کے چلا گیا تم الگ سے اس کو پچاس در پہ چھوٹ میں دے دی تم ناچے کودے ان کو عزت ملی الگ وہ اپنی حالت میں مزد ہے کہ صاحب ہم سے بڑا کون ہے میں نے ناک بھی سنائی میں نے موٹا لیفا بھی لیا پھر پیسوں کی باریش بھی ہوئی عزت بھی ہوئی میری بات پر سارا مدما کھڑا بھی ہو گیا مولوی صاحب قرآن کی کھاتا رہا نہ کوئی کھڑا ہوا نہ کوئی چھوٹ ملی نہ کوئی داد ملی نہ کوئی عزت ملی یہ بتائیں کوئی مولوی بنے گا نہیں بنے گا یہ کوئی مولوی کی بات سنے گا نہیں سنے گا اس کے ذمہ دار تم رہو گے سکھ چہرے پھگڑی سر پہ پہنتا ہے اور تم ننگے سر رہتے ہو سکھ چہرے گوتاری سے سجاتا ہے ارپتی سکھ ہیرو سائیکل سکھوں کے پاس ہے ای ون سائیکل فیکٹی سکھوں کے پاس ہے یہ نٹ وولٹ یہ ٹائر کی فیکٹی سکھوں کے پاس ہے یعنی ہندوستان میں سمجھ لو ون تھرڈ دولت صرف پنجاب میں رہتی ہے اور بیہار اور نیپال کے اکثر لوگ پنجاب میں نوکری کرتے ہیں وہ تو دوسری جگہوں کے لوگ ہیں جو وہاں اپنا پلانٹ ڈالتے ہیں وہاں فیکٹی بناتے ہیں وہاں کاربار کرتے ہیں وہاں دکان کھولتے ہیں دو چار سال کے بعد ارپتی بن جاتے ہیں اور نیپال اور بیہار کے اکثر مسلمان جو وہاں جاتے ہیں مسلمان کیا اکثر بیہاری اور اکثر نیپال کے بچے جو وہاں جاتے ہیں وہاں دربانی کرتے ہیں وہاں نوکری کرتے ہیں وہاں کیوں کی کھیتی کرتے ہیں وہاں پنچر بناتے ہیں وہاں دوسروں کے سبزی لاتے ہیں وہاں سافر فیکٹی میں نوکری کر کے بارہ بارہ گھنٹے اور ٹائم چار گھنٹے لگا کے وہ چند پیسے کماتے ہیں یہ بزنس نہیں کرتے ہیں عربوں کی دولت سکھوں کے پاس ہے ان کے سر پہ پگڑی بھی ہے اور چہرے پہ داری بھی ہے اور ہم تم سے کہتے ہیں کہ اس طرح پہ ٹوپی رکھ چہرے پہ داری رکھ مصطفیٰ کی سنت سے سجا اور تو بولتا ہے مولانا صاحب کون چلے گا کون اس دور میں چلے گا ٹوپی پہلیں گے تو ڈبلپ نہیں کر پائیں گے داری رکھیں گے تو ترقی نہیں کر پائیں گے نماز پہیں گے تو سارا بھوسترہ ٹائم جائے گا تم نے کبھی دیکھا سکھوں کے گرو دوارہ کو جا کے دیکھ لیں اور وہ کھنے رہ کے دیکھ لیں تمہاری مسجد ایک کروڑ کی بنی ہے اس کا گرو دوارہ دس کروڑ کا بنا ہے اور پنجاب میں ایک طرف سے شروع کر مراد آباد کے بعد سے جب پنجاب کی زمین پہ تو قدم رکھتا ہے جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے گا ہر طرف خوبصورت گرو دوارے ہیں ایک ایک گاؤں میں دو چار گرو دوارے ہیں اور بڑے بڑے گرو دوارے میں پچاس پچاس اکر زمین ہے تمہاری مسجدوں میں پچاس اکر زمین نہیں ہے تمہاری مسجدوں میں دس بگا زمین نہیں ہے کیونکہ تمہارے باپ نے زمین وقف کی تھی ایک اکر اور زمین جتنے میں ہیں دو کٹھے میں اتنا تم نے چھوڑ دیا اور باقی جو زمین تھی تمہارے باپ نے وقف کی تھی اور تم نے اسے ناجائز طریقے سے لوٹ لیا وہ سکھ لوگ دوارے میں زمین ڈونیٹ کرتے ہیں دس بگا بیس بگا اور تم باپ کے ذریعہ ڈونیٹ کی ہوئی زمین کو کٹھا کٹھا بیج بیج کے تم مالدار ہو رہا ہے اور تم زمین بیج کے کھاپی رہا ہے یعنی تجھے مسجدوں کا مال کھانے میں مزہ ملتا ہے اور سکھوں کو اپنی زمین گرو دعارات میں دینے میں مزہ ملتا ہے اور تم کہتا ہے ڈبلپ کیسے کریں گے نماز پڑھیں گے تو دھالی رکھیں گے تو آئی ایس آفیسر کیسے بنیں گے سر پہ ٹوپی رکھیں گے تو دی ایم کیسے بنیں گے میں کہتا ہوں یہ سکھ کا بچہ یا پگڑی بھی پہنتا ہے سر پہ داڑی بھی تیرے پہ داڑی بھی رکھتا ہے یا ڈی ایم کیسے بن گیا یا گری منتری کیسے بن گیا یا پرخان منتری کیسے بن گیا ڈاکٹر مان موہنسن جب تک پنجاب میں رہے جب تک انڈیا میں رہے تب تک رہے جب جوان ہوئے داڑی کے بال نکل لے لگے داڑی چھوڑ دی سکھ سکھ رسم و ریواج کے مطابق اپنے سر پہ پگڑی پہننا شروع کیا یہاں کے پوسٹ اسکول میں ایڈمیشن ہوا سر پہ پگڑی رہی چہرے پہ داڑی رہی یہاں سے نکل کے وہ آکسفورڈ اور کیمبریج گئے پڑھنے کے لئے لندن وہاں بھی سر پہ پگڑی رہی چہرے پہ داڑی رہی اور چب وہاں سے لوٹ کے آیا ہائی کلاس کچھ آف ریزر بینک آف انڈیا کا گورنر بنا ان کے سر پہ پگڑی رہی چہرے پہ داڑی رہی اور پھر ان کے لوگ آئی ایس آفیسر بن رہے ہیں سر پہ پگڑی رہتی چہرے پہ داڑی رہتی ہے ان کے لوگ آرمی اور سی آر پی ایف میں جاتے ہیں سر پہ پگڑی چہرے پہ داڑی رہتی ہے ان کے بچے بینک مینیجر بنتے ہیں سر پہ پگڑی رہتی ہے چہرے پہ داڑی رہتی ہے یہ بتا دے کہ جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے جس کا کوئی مسئلی شڈول نہیں ہے جس کا آخرت پہ مسواس نہیں ہے یہ ڈسپلین ہو گئے یہ محسب ہو گئے تو داڑی رکھ کے بھی وہ ڈی ایم بن رہے ہیں آدھا پگڑی پہن کے بھی ڈی ایم بن رہے ہیں اگر میرا بیٹا مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ساروں پہ ٹوپی پہنتا چہرے پہ داڑی رکھتا پھر آٹھ گھنٹے محنت سے پڑھتا تو دوسرے کفار و مشرقین کے بچے بعد میں کامیاب ہوں گے پہلے مسلمان کا بچہ کامیاب ہوگا چونکہ اس کی محنت بھی چلے گی ادھر سے سنتوں کی برکت بھی زمین پہ اترے گی چہاں محنت سنت کی برکت تو سب سے پہلے کامیابی کی رہاں پہ مصطفیٰ کا گلاب آگے یہاں تو ہمارے باپ نے یہ بتایا ہے کہ مولانا مومی کے چکر میں مت رہنا مولانا کے چکر میں پڑا تو جمانی میں بھوڑا ہو جائے گا مولانا کے چکر میں رہا تو پھر تمہیں جمانی میں بھوڑا ہونا پڑے گا اسلامی لباس پہننا پڑے گا مولانا کے چکر میں رہا تو پھر تمہیں پانچ ٹائم مسجد دوڑ دوڑ کے جانا ہوگا مولانا کے چکر میں رہا تو ڈبلپ نہیں کر پائے گا یہ بتا دیں یہ باتیں میرے والد نے میرے باباپ آج کہنا شروع کر رہے ہیں مولانا مولوی کو بیٹی نہیں دینا یہ بڑے بڑے بلونا ہے تقریر سن لے لیے مولانا کو بیٹی نہیں دینا ہے یہ بہت بڑا شاعر ہے ان کا کلام سن لینا ہے مگر بیٹی اس کو نہیں دینا ہے یہ بہت بڑا نقیب ہے کفیل امبر کی طرح مگر اس کو بیٹی نہیں دینا ہے نقابت بڑی اچھی ہے نظامت بڑی اچھی ہے مگر جہاں بیٹی دینے کا سوال آیا نہیں دینی ہے مولوی کی اوقات کیا ہوتی ہے مولوی کے چہرے پر داری ہے اب میری بیٹی کوئی جنگل پسند نہیں ہے اس لئے میری بیٹی کو چاہے کلین شیم چونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ تو بنایا نہیں ہے ہم نے اپنی بیٹی کو گھر میں ٹیلی ویزن دے دیا ہے وہ ٹیلی ویزن پر کرینہ کو دیکھ رہی ہے وہ کیٹینہ کو دیکھ رہی ہے ان کے لباس کو دیکھ رہی ہے ان کے ہاؤبھاؤں کو دیکھ رہی ہیں اسی طرح سے چشت لباس پہننے کا مزاج بن رہا ہے اسی طرح سے پیار محبت کرنے کا مزاج بن رہا ہے تو ہماری بچیاں وہ کیسے سمجھیں گی کہ ہمیں کلیز فاطمہ بننا ہے اور ہمیں اپنے بیٹوں کو مجاہد بنانا ہے آنے والی نسلوں کو سجانا ہے مرد کا رول ہے کہ وہ کھیت میں کام کریں فیکٹی میں کام کریں ہوای جہاز کا پائلٹ بن کے اڑائیں وہ سمندر میں گھوتا لگائیں اب میرا کام ہے کہ میں اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ میں بنا دوں چونکہ شوہر کے پیٹ سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے بچہ تو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور پھر دو سال باپ دودھ نہیں پیلاتا ہے وہ تو دودھ تو ماں پیلاتی ہے تو بچہ زیادہ اٹیچ ماں سے رہتا ہے نو مہینے تک پیٹ میں رہا یہ ماں سے اٹیچ رہا پیدا ہونے کے بعد دو سال ماں کا دودھ پیا یہ بچہ ماں سے زیادہ اٹیچ رہا دس سال تک ایک ماں اپنے بچوں کو نرس کی طرح اس کے کپڑے کو دھوتی ہے اس کے پیشا پہانا والے کپڑے صاف کرتی ہے یا دس سال نرس کی طرح ماں خدمت کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ ماں سے ہمدردی بچوں میں زیادہ باپ کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہوتی ہے چونکہ باپ باہر سے آیا گودلیا دس منٹ رکھا اور رکھ پکڑو جی یہ چلا باپ کام کر کے آیا سویا صبح ہوئی کام پہ چلا گیا یہ بچہ زیادہ اٹیج ماں سے رہتا ہے اس لئے باپ سے زیادہ اچھا ماں کو رہ بننا پڑے گا چونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے باپ کے پیٹ میں نہیں رہتا ہے ماں کا دودھ بچہ پیتا ہے باپ کا دودھ نہیں پیتا ہے باپ پھلیا اور اس کا کپڑا پیشا پکانے والا نہیں دھوتا ہے یہ ماں دس سال تک دھوتی ہے تو بچہ زیادہ اٹیج ماں سے رہتا ہے اس لئے ماں کی زبان بچہ نقل کرتا ہے ماں کا کریکٹر بچہ نقل کرتا ہے ماں جس طرح اچھی زبان باننے بولنے والی ہوگی بچوں کی زبان ویسی ششتہ ہو جاتی ہے باپ کی زبان کا اعتبار نہیں ہوتا ماں کی زبان کا اسی کو ہم مدر تنگ کہتے ہیں مادری زبان کہتے ہیں یعنی ماں کی زبان اگر ماں کی زبان اچھی رہی تو بچوں کی زبان اچھی ہوتی ہے اگر ماں کا کردار اچھا رہا بچوں کا کردار اچھا ہوتا ہے اس لیے عورتوں کا مردوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا رہنا زیادہ سدرد رہنا زیادہ اسکمت مدن رہنا زیادہ محضب رہنا ضروری ہے چونکہ آنے والی نسلوں کے اچھا ہونے کا انہیسار انہی عورتوں پہ ہے میں نے ان کے ہاتھ میں انڈرائیڈ موبائل دے دیا اب یہ چوبیس گھنٹے موبائل میں پڑی ہوئی ہے میں نے دروازے پر اپنے گھروں میں دیوار میں بہت ساری ایل ایڈی ٹی وی بڑی بڑی لگا دیا تاکہ میچ ہو احمد آباد میں اور لگے کہ میچ میرے گھر میں ہو رہا ہے ایک صاحب نے بولا حضرت یہ ایل ایڈی ٹی وی کا کمال ہے کہ میچ ہو واشنگٹن ڈی سی میں اور ایسا لگتا ہے کہ میچ میرے گھر میں ہو رہا ہے اسی لیے میں نے سب سے پہلے ایل ایل ایڈی ٹی وی لگائی شرم غیرت اور حیاء سب کا جنازہ اڑ گیا مولانا سے کہہ رہا ہے کہ میں نے ایل ایڈی ٹی وی لگوائی ہے تاکہ جہاں کئی تماشاؤں لگتا ہے میرے گھر میں ہو رہا ہے وہ تو کجرات کے وہ دیہاتی اچھ ہیں تم سے جو مولانا کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ ٹی وی ویزن پر کپڑا ڈال دیتا ہے تاکہ مولانا کی نظر اس پر نہ پڑے وہ اپنے تمام گھر کے ستاری تصویروں کو چھپا دیتا ہے تاکہ مولانا کی نظر اس پر نہ پڑے اور تم ہو کہ مولانا سے کہتے ہو کہ ہم نے ایل ایڈی ٹی وی اسی رہے لگائی ہے تاکہ میچ کو امریکہ میں لگے کہ گھر میں میچ ہو رہا ہے گھر میں پلے گراؤنڈ بنا حضرت اس چیلی ویزن کی ہی خصوصیت ہے اس کا مطلب ہے اس میں کچھ غلطی تو میری بھی ہے کیونکہ ہم اس کا ہمارے سامنے جب یہ بولا گیا اس وقت ہم نے اس کو جواب نہیں دیا ہم شاید کہ وہ نظرانہ کم کر دے شاید کہ دوبارہ اپنے گھر میں وہ نہیں لائے تو ہم بھی ہو گئے ایک کمزور ظاہر سی بات ہے ہم کمزور کیوں نہیں ہوں گے کہ ہمارا باپ مزدوری کر رہا ہے ہم مدرسے میں دس سال پڑھ کے مولانا بن گئے اب مولانا بننے کے بعد میرے دیماغ میں بات کہاں سے آئے گی کہ میں شراب کی مزمت کرو میں متولی اگر کوئی حرام کھاتا ہے میں اس کی حرام خوری کی مزمت کرو میں مزمت کروں گا وہ نکال دے گا میری جگہ چھوڑ جائے گی پھر میں کہاں کہاں کر رہوں گا میری ماں تو پوشہ لگاتی ہے میرا باپ تو مزدوری کر رہا ہے اب تو دماغ میں پلان ہے کہ مصطفیٰ کے دین کی خدمت تو باپ میں کریں گے پہلے پختہ کا گھر بنا لیں تاکہ ہمارے مرید ہمارے ماننے والے نمازی اگر آئیں دعا غریب غریب کے گھر میں نہ بیٹھے یا مٹی کی دیوار پختے میں کیسے تبدیل ہوگی یہ ایک ہاس والا تھاٹ یہ کہ کیسے چھتوں میں تبدیل ہو جائے کیسے میرے دروازے پی بے صوفہ لگ جائے کیسے میرے دروازے پہ گاڑی آ جائے میں مولانا ہوں مسجد کا امام ہوں اب میں سیکل پہ کیسے چلوں میں فوری طور پر بائی خریدنا چاہتا ہوں تو میں اسی میں لگ علچ گیا کہ کیسے بائی خریدوں کیسے میں تھاٹ ہٹا کے وہاں پختہ ڈالوں اور کیسے میں مٹی کی دیوار ہٹا کے پختے کی دیوار ڈالوں تو پھر کون مہوگا متولی اگر شرابی ہے گولا خبردار اگر شراب کے قلاب بولا تو جگہ چھوٹی مل جائے گی اب یہ متولی کی سبزی بازار سلاکے دے رہا ہے چونکہ دھر کے مارے گا جگہ چھوٹی تو میں کہاں رہوں گا تو اب جگہ چھوٹ گئی تو گھر کیسے بنے گا وہ دیوار کیسے بنے گی یہ بائی کا پیٹول کہاں سے آئے گا تو ہم نے ہمارا باپ تو مزدور تھا اب مزدور کا بچہ مول بھی بنا اب وہ تو گاؤں کے سیج سے ڈر رہا ہے میں جب جمعہ کے دن خطاب مسجد میں کرتا ہوں تو سامنے والا زمیندار ہے جس کی ہاں میرا باپ نوکری کیا ہے جس کی گائے میرا باپ چرائیا ہے اب وہ مالدار کے سامنے میں کہتا ہوں یہ حق ہے یہ نہ حق ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ راستہ اسے اختیار کر شراب چھوڑ دے سود چھوڑ دے حرام قوری چھوڑ دے عورتیں جو گروپ میں آکر کے سود کا کاربار کر رہی ہیں یہ حرام ہیں اسے چھوڑ دے تو سامنے والا زمیندار کہتا ہے جرہا سوچ سمجھ کے بولنا تیرا باپ میری گائے چرہ رہا تھا تیرا باپ میری چھپر پہ گھانس چھونی کر رہا تھا تیرا باپ میری زمین بٹائی پہ کر کے وہ کھاتا پیتا تھا جرہا اپنی اوقات میں رہنا گھوش کے ناکن تھامنا جو بات تیرے قابل وہی بات بولنا یعنی مالدار آدمی ٹار دیتا ہے یہ سہم سا جاتا ہے ایک منٹ کتاب لمبا ہوا سامنے والا آدمی ٹار دیتا ہے تو اب میں کیسی خدمت کروں اب وہ تو بولے گا ہی کہ مولانا یہ ایلی ڈی ٹی وی میں ایسا لگتا ہے جیسے میچ گھر میں ہو رہا ہوں اور میں سنتا ہوں اگر میں نے بولا یہ حرام ہے اسے ہٹا یہ آلے لخو لائیو ہے یہ تماشا دیکھنے کا آلہ ہے وہ بولے گا جا کے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے ماں نوکری ناوکرانی ہے اب باپ مزدوری کر رہا ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں بول رہا ہے یہ باتیں ہی اس لئے پیدا ہو رہی ہیں میرے سامنے انجینئر بیٹھے ہیں میرے سامنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں میرے سامنے اردو زبان کے عدیب بیٹھے ہیں وہ اسلامی ہسٹی اس کو معلوم ہے وہ جنگے قادسیہ جنگے یرموک جنگے بدر جنگے اہت کی پوری تاریخ جان رہا ہے وہ اردو زبان اچھی بولتا ہے میں ٹھیک سے لے کے ایم میں تو اردو زبان پڑھا ہے اردو کی تاریخ پڑھ رہا ہے اور ہم صاحب غریب کا بچہ زیادہ محنت ہم نے نہیں کری ہم گئے بھریلی میں پڑھے دس سال ہے قرآن قانی کیا محنت نہیں کی ضربہ زیدن امرن میں لگے رہے ہم نے نہ تاریخ پڑھی نہ مصطفیٰ کی صیرت پڑھی نہ قرآن کی تفسیر پڑھی اب جمعہ کے دن کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم آدھا گھنٹی میں پندرہ منٹ نہ پڑھ رہے ہیں پندرہ منٹ کا جو ٹائم بچہ ہے اس میں ایک کرامت کوئی کہانی بیان کر رہے ہیں تو یہ بتا دے کہ سامنے جو انجینئر بیٹھا ہے جو اردو زبان کا عدیب ہے سامنے جو کالیج کا پروفیسر بیٹھا ہے اس کے سامنے ایک گھنگا مولوی جو نہ پڑھ کے اور کہانی بیان کرے گا اس کی کیا عزت ہوگی اس عدیب کے سامنے اس پروفیسر کے سامنے اس ڈاکٹر کے سامنے اس اردو زبان کے کیڑے کے سامنے جو پی ایس ڈی کیا ہے جو پروفیسر ہے جو اردو زبان قائدے سے بولتا ہے اور کتاب لکھتا ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا گھنگا مولوی وہ نہ پڑھ کے سنا دیا اور ایک کرامت اور ایک کہانی بیان کر دیا تو پھر وہ تو بولے گا ہی مولانا یہ ایل ایڈی ٹی وی میں نے اس لیے لگا ہی ہے تاکہ میچ ہو واشنگٹن ڈی سی میں اور لگے کہ میرے گھر میں میچ ہو رہا ہے اب مانکاروں کو سامنے آنا ہوگا جس کے پاس ایک ہزار بیگا زمین ہے اسے اپنے بیٹھوں کو عالی منانا ہوگا اسے گہرائل میں دینا ہوگا تاکہ جب وہ مسجد میں کھڑا ہوں تو سامنے کا کوئی آدمی ہمت نہ کر سکے کہ ایک منٹ تُو نے تقریر لمبی کر دی تقریر شاٹ کرو اور پھر تیری ہمت کیسے ہوئی تو برائی کے مظلمت کر رہا ہے اور پھر مسجد ہی علم نہیں ایک گہرہ علم رکھنا ہوگا تاکہ سامنے اردو زبان میں جو پی ایس جی کیا ہے اس کو لگے کہ مدرسے کا علم زندہ ہے اس کو لگے کہ یہ عالم کا منالج پختہ ہے اس کو لگے کہ سامنے اس کی زبان بڑی ستری ہے اس کی فکر بڑی اونچی ہے تو پھر یہ اول جلول کرنے والے کو تو بولے گا ہی ایل ایڈی ٹی وی میں نے اس میں لگایا ہے جب علم کی تھمک ہوگی اس کی نانی مرے کہ ارپتی اس کو بولے جو کہرہ علم رکھنے والا ہوتا ہے ارپتی اس کا سٹھکے سٹھا کے گھر میں لے جاتا ہے اس کو اونچی جگہ بٹھائیتا ہے اس کا پاؤں چومتا ہے اس کا پاؤں دھوکے پیتا ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ تیرے گھر پہ گھاس آئے کہ نہیں میں عزت اسی لئے کرتا ہوں تو نبی کا نائب ہے نبی کی حدیث سنا نہیں آیا ہے اسی لئے میں تیرے پاؤں کے پی رہا ہوں اس لئے میں تیری پیشانی کو چوم رہا ہوں مولیوں کو بھی اپنے حالتوں پر نظر سانی کرنی پڑے گی ایک ایک منٹ کمتی ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا احسانی کی 24 گھنٹیں موبائل میں کھا چاڑ رہے ہیں زبان الٹی سی تھی جمعہ کے دن آیا اور کسطہ کہانی پڑا اور موبائل پہ سنا پاکستان کی کسی مولوی کی تقریر اسی کو سنا دی ہر ایک ہفتے میں دو آیت کریمہ کو رکھنا ہوگا مصطفیٰ کی دو حدیث پڑھنی ہوگی ادھے گھنٹی کی تقریر میں قرآن پاکی دو آیت کا ترجمہ تفسیر سنا دی مصطفیٰ کی دو حدیث کا ترجمہ سنا دے آدھا گھنٹہ تو کم پڑھ جائے گا اور اگر تم نے اس کو یاد رکھا تو ایک سال میں کتنی حدیثیں یاد ہو جائیں گی ایک سال میں کتنی آیتیں یاد ہو جائیں گی سارے علاقے کا سب سے بڑا خطیب تو تو ہی بن جائے گا جو ہر جمعہ کے دن دو قرآن پاکی آیتوں کی تفسیر اس کا ترجمہ بیان کرے گا فرصت رہے موبائل سے تب نہ فرصت رہے رمال جھاڑنے سے تب نہ فرصت رہے غیبت کی محفل سجانے سے تب نہ تو میں سوچنا پڑے گا بچ یہ آوارہ کیسے ہو گئے یہ ننگ سر کیوں بن رہے ہیں آگر یہ آوارہ ہو کیوں گئے تم ان کی پسند کے سامنے چھکے گا یہ تمہارے سامنے ناچے گا یہ تمہارے سامنے گائے گا یہ بولے گا جلدی ہٹاؤ تقریب اور بولاؤ اسے جو کبالی کی صورت میں ناک پڑتا ہے تاکہ مزہ مل جائے وقت آنے کے اسٹائیل میں ناچ پڑتا مزہ مل جائے واتین ہوگا کہ مسجد سے نکال دی جاؤ گا واتین آئے گا کہ مدرسہ بند کروا دیا جائے گا اگر ان دن کے آنے سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں حق بولنا ہوگا مطارع کرنا ہوگا تمہیں کتاب پڑھنا ہوگا لوگوں کی پسند کے آگے نہیں جھکنا ہوگا تمہیں بولنا ہوگا کوئی بھی ناچ پڑھنے نہیں آئے گا صرف ایک ناچ علاقے کا کوئی بچہ پڑھے گا تلاوت ہوگی ایک ناچ ہوگی اس کے بعد تقریر ہوگی حدیث قرآن ہوگا الگ الگ انوانات پر تقریریں ہوں گی تو پانچ گھنٹے کی محفل اگر تقریروں سے سج گئی تو بیاد رکھنا یہ سینہ ہلے گا یہ سر بدلے گا یہ تحزی بدلے گی یہ چہرہ بدلے گا ماںیں بدلیں گی بیٹا بدلے گا پوزدیلوں کی ایک لاکھ بھیڑ جھٹانے سے بہتر ہے اچھے لوگ دس لوگ بیٹھے رہے اگر جنگ ہو نیپال اور انڈیا میں اگر وہاں کاہل غافل پوزدیل فوج چلی جائے وہ تو جنگ ہار کے آئے گی اگر پچاس فوج اگر محنتی جدو جہد ہماس کے مجاہدین کی طرح اگر سرحد پہ جائے وہ یہودیوں کے ناکوچنے چمانے پر مجبور کر ہی دے گی ماں فوج اس لیے یہ الہڑوں کی بھیڑ جھٹانے کی ضرورت نہیں ہے یہ نادانوں کی بھیڑ جھٹانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لچے لفنگوں کی بھیڑ جھٹانے کی ضرورت نہیں ہے پچاس لوگ رہے نیک رہے حدیث سنیں قرآن سنیں تیرا جلسہ زمین سے اٹھے گا آسمان کو چھولے گا تیرا جلسہ کامیاب ہوگا نسلی یاد رکھیں گی چونکہ لوگ کا والی یاد نہیں رکھتے ہیں قرآن اور حدیث یاد رکھیں گے سماج کے سامنے سن میں دار رہنا پڑے گا سماج کو بتانا ہوگا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں میں تمہارا شبھ چند تک ہوں میں تمہارا ویل ویشر ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہو میں چاہتا ہوں کہ تجھا نہ جاؤ وارد اس دھرتی پر مولوی سے زیادہ خیر کا کوئی گروہ ہوئی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ تم کہتے ہو تو میں تمہیں مسجد سے بھگا دوں گا وہ کہتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو ہزار جلو سے محمدی نکالو گیارویں کا بکرہ زبا کرو اجمیر شریف میں جا کے مر جاؤ کچھ نہیں ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا قیامت کے دن نہ پوچھا جائے گا تم نے نات سنی کی نہیں تم نے نات پڑھی کی نہیں پڑھی یہ فرض واجب نہیں ہے یہ سوال نہیں ہوگا تم نے نات پڑھی کی نہیں پڑھی یہ سوال ہوگا تم نے نماز پڑھی کی نہیں پڑھی حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور پھر جو بے نمازی ہوگا وہ بے نمازی کا حشر فیرون کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا حشر امیہ ابن قلف کے ساتھ ہوگا یہ چار گھٹیا قسم کے کافروں کا نام پیغمبر آزم نے لیا ہے چونکہ فیرون کو بادشاہت نے کافر بنایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ میں اللہ کا نبی بن کے آگیا ہوں یہ حکومت تیرے پاس رہے گی تو حاکم ہی بن کے رہے گا یہ نعمت تیرے پاس رہے گی چھنی نہیں جائے گی فیرون کہا کون خدا کون خدا کیسا خدا کیسا رسول کون جنت کون آخرت میں ہوں خدا میں سلغوں سے سزدہ کرواتا ہوں میں بادشاہ ہوں میں خدا ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے میں اس کا غرور بنتا رہا چونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ان کا گر کلمہ پڑھ لیا ان کو رسول مان لیا تو پھر ہماری بادشاہت میں تو بٹا لگ جائے گا پھر ہم تو ان کے سامنے حقیر ہو جائیں گے اسی لیے اپنے آپ کو بڑا بنائے رکھنے کے لیے فیرون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو چھٹلا دیا یہ اور بات ہے کہ وہ جانتا تھا کہ کائنات کا خالق اللہ ہے چونکہ فیرون رات میں گھگی آتا تھا سجدہ سلمین پہ کرتا تھا اور سجدہ کرتا تھا کہتا تھا یا اللہ میری سلطنت سلامت رہے مجھ کو لمبی عمر دے دے دن میں جن نکلتا تھا تو دن میں آکے کہتا تھا میں خدا ہوں خدای کا دعویٰ کر جاتا تھا اور کہتا تھا میری عبادت تم لوگ کرو اور وہ رات میں گھگی آتا تھا موسیٰ علیہ پہ بیٹھ کر اور پھر وہ کہتا تھا الہی میری دولت سلامت رہے یہی گھگیانا یہی رونا تھا کہ جو جلدی اس کو سوال نہیں آیا چار سو سال کی لمبی جھوٹ اس کو دے دی گئی لیکن جب فیرون راہ راست پہ نہیں آیا اس کی شرارت پڑھتی چلی گئی تو اللہ نے فیرون کو ان کے حواریوں سمیت سمندر میں اسے دبا دیا اور فیرون کی لاش پر ایک نمک کی تہجم گئی اور کئی ہزار سال کے بعد یہ تین ہزار سال پہلے کی کہانی ہے اور انیس سو سات میں سرگرافٹن اسمیت نے فیرون کی لاش کا پتہ لگایا ہے اور جب دیکھا کہ تمام لاشیں کو سڑ گئیں مر فیرون کی لاش کے اوپر میں نمک کی ایک تہجمی ہوئی ہے اور وہ نمک اس کے چمڑوں کے اندر میں غنود کر گیا ہے جب چھیل چھیل کے اس نمک کو نکالا گیا تب پتہ چلا قدرتی طور پر اس کے ڈیٹ بوڈی کو بچانے کے لیے اس پر نمک کی تہجمی ہوئی ہے یعنی تین ہزار سال کے بعد فیرون کی لاش سڑی ہوئی ہٹی کی صورت میں آدھ بھی مصر کے مردہ اجائب گھر میں موجود ہے کین کی لاش جو مصر کا بادشاہ تھا جو خدای کا دعویٰ کرتا تھا چار سو سال کی لمبی عمر پایا تھا اسی لیے سر میں درد تک نہیں ہوا تھا اس لیے فیرون نے کہا کون خدا کیسا خدا کوئی خدا نہیں ہے میں خدا ہوں اللہ رب العزت نے چھوٹ دیتی دس سال بیس سال پچاس سال سو سال ایک سو سال دوسو سال تین سو سال چار سو سال ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ چودہ سال ہو گئے کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے آئیے پچاس دن ہو گئے یہودی ظلیل نہیں ہو رہا ہے ہم لوگ جلدی میں ہیں اللہ جلدی میں نہیں ہے قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ تم جلدی میں ہو انتم تستعجلون تم جلدی بازی کرتے ہو اللہ کو جلدی نہیں ہے اللہ نے اس کائنات کو کھربوں سال پہلے بنایا ہے اللہ نے اس انسان کو کئی ہزار سال پہلے پیدا کیا ہے جناب آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے آدمی کا آغاز ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نو مہینے بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے اللہ چاہے تو نو منٹ کے بعد پیدا کر دے نو گھنٹے کے بعد بچہ پیدا کر دے جس طرح سے بکری کو بکری بکری کا بچہ پیدا ہوا پیدا ہونے کے فوری بات وہ چلنے لگتا ہے بکری کا بچہ ممیانے لگتا ہے وہ چلنے لگتا ہے یا انسان جو اشرف المقلوقات ہے اس کا بچہ فوری نہیں چلتا ہے اس کا بچہ چلتا ہے نو دوس آٹھ مہینے کے بعد چلتا ہے اور پھر سال بھر کے بعد یہ حق لانے والی بولی بولتا ہے چونکہ اسے بہت دن تک رہنا ہے اسے دنیا میں بڑا سے بڑا کام انجام دینا ہے پھارہ سال سولہ سال میں جا کے جوان ہوگا تو اللہ رب العزت اگر چاہے تو نو مہینہ نہ رکھ کر کے تین مہینے میں ہی بچہ پیدا کر دیں اور اس کے بعد پھر کیا ہو یہ بچہ جوان ہو جائے پانچ گھنٹے میں ہی جوان ہو جائے مگر اللہ کی حکمت کے خلاف ہے اللہ چاہتا ہے کہ دینے دینے ہو اور پھر میچور ہونے میں پندرہ سال سولہ سال لگ جائے تم جلدی میں ہو خدا جلدی میں نہیں ہے اسرائیل نے بزور اور فلسطین کے مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کیا ہم اجلت میں آگئے اللہ کہاں ہے اللہ کی مدد کہاں ہے غوثی آزم کی کرامت کہاں ہے آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں اتر جاتا کیوں نہیں یہودیوں کا شہر بیران ہو جاتا تیل عبیب میں آگ کیوں نہیں لگ رہی ہے سارے یہودی من کیوں نہیں رہے ہیں یا یہودی جہنمی ہیں یہودی زلیل ہیں یہودی کو اللہ نے رسوہ کیا ہے یا نبی کی قتل کرنے والی قوم اللہ نے اس کی عزت چھن لی ہے پھر بھی آگئے دندناتے ہوئے ہاتھی کی طرح کیوں پھر رہا ہے یہ سب کو ڈرا رہا ہے سعودیہ سے کہتا ہے خبردار آنکھ دکھایا تو پھر سمجھ لینا وہ قطر سے بولتا ہے خبردار آنکھ دکھایا تو سمجھ لینا ایران سے کہتا ہے بمباری کر کے تباہ کر دوں گا خبردار اپنی اوقات میں رہنا یہ زلیل مٹھی سی قوم یہودی کی ستر اسی لاکھ پوری دنیا میں یہودی ہیں اور یہ مسلمان دو سو کروڑ پوری دنیا میں ہیں یا دو سو کروڑ ایک ایٹ اگر ہر مسلمان اسرائیل کی طرح پھیک دے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں بچے گا وہ تو ایٹوں کا پہاڑ بن جائے گا لیکن وہ دندناتا وہاں تھی وہ کبھی رجب طیب اردوگان کو ڈر آتا ہے کبھی محمد بن سلمان کو ڈر آتا ہے کبھی وہ قویت کے سبا فیملی کو ڈر آتا ہے کبھی وہ مصر کو ڈر آتا ہے کہ جو جمال عبدالناصر کا حال ہوا وہی حال تمہارا کر دیں گے تمہارے شہر کو اجار دیں گے وہی حسن نصر اللہ کو ڈر آتا ہے یعنی وہ اکیلے سب کو ڈر آ رہا ہے آخر یہ کیا بات ہے بات وہی ہے جو پیغمبر آزم نے کہی تھی چودہ سو سال پہلے حضور نے کہا تھا ابو دعوش شریف کی روایت ہے حضرت سوبان اس کے راوی ہے جناب سوبان روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کہا تھا آخر زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ایک دوسرے کو آواز دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ مسلمانوں کو نگل جاؤ چنانچہ یہودی عیسائی کو آواز دے گا اسرائیل بولے گا امریکہ آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ امریکہ بولے گا فرانس آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ فرانس بولے گا جرمنی آؤ اسے کھا جاؤ جرمنی بولے گا انڈیا آؤ اسے کھا جاؤ ساری قومیں ایک دوسرے کو آواز دیں گی آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ تو حضور نے حضور سے صحابہ نے پوچھا سرکار یہ دسترخان بچھانے پر سارے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کے خلاف ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گے اسے کھا جاؤ کیا ہم لوگ کم رہیں گے اس زمانے میں من کل لٹین کیا مینوریٹی کی وجہ سے ایسا ہوگا حضور کہتے ہیں لا لا نہیں نہیں اس وقت تیری تعداد بہت زیادہ ہوگی تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی یعنی تم سو کروڑ رہو گے تم دو سو کروڑ رہو گے تمہاری تعداد بہت زیادہ رہے گی مگر تیری حیثیت سیلاب کے دنوں میں پانی کی سطح پر بہنے والی غاس اور بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہو جائے گی تم بے وزن ہو جاؤ گے جیسے پانی پر کوئی غاس بہ رہی ہو وہ بے وزن ہے حلقی سی غاس حلقہ سطین کا اسی طرح تم بے وزن ہو جاؤ گے کافروں کے دل میں جو تیری دھمک تیرا تیرا رعب ہے وہ رعب اللہ مٹا دے گا پھر سارے کافر تجھ کو نوج کے کھانا چاہیں گے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور ایسا کیوں ہوگا ہماری کون سی بدعملی کی وجہ سے یہ دن دیکھنے کو ملے گا کہ کافروں کے سینے سے رعب ختم ہو جائے گا رعب بہت بڑی چیز ہے سرکار دو جہاں جب مکہ فتح کرنے چلے بارہ ہزار کا لشکر جرارہ آپ کے پاس موجود تھا وہ اچانک مکہ میں داخل نہیں ہوئے مکہ داخل ہونے سے پہلے بہت بڑا میدان جو ریگستان تھا اس ریگستان پہ بارہ ہزار فوج کو الگ الگ خیمہ گاڑنے کے لئے کہا گیا کہ سارے لوگ الگ الگ خیمہ گاڑو اور سب اپنے اپنے خیمے میں آگ سلگاؤ یعنی کھانا بناو اور اپنے اپنے کمرے میں چراغ جلاؤ روشنی کی خاطر بارہ ہزار خیمے لگ گئے بارہ ہزار خیموں میں چراغ جلنے لگا ادھر سرکار دو جہاں نے اپنے چتہ حضرت عباس سے کہا کہ ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے کے آئیے اور یہ بارہ ہزار خیموں کا مندر اس کو دکھلائیے جب ابو سفیان کو لے کے وہ آیا چٹیل بیتان میں بارہ ہزار خیمہ اور ہر خیمے میں روشنی وہ دیکھ کہ ابو سفیان کا سینہ ہیل گیا وہ کہنے لگے میں نے دشمنی کی میدانِ بدر میں میں نے دشمنی کی میدانِ احد میں مگر ان کا مرتبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ان کے لوگ بڑھتے ہی جا رہے ہیں میں نے تو سوچا تھا جب اس سوٹی سولی پہ لٹکاؤں گا مصطفیٰ کے غلام کو تو دوسرا آدمی کلمہ در سے نہیں پڑھے گا ہم نے تو سوچا تھا کہ اس کو آگ پہ لٹا دیں گے وہ چربی پگھلے گی یہ مرے گا تو دوسرا آدمی کلمہ پڑھنے والے کا انجام دے کر وہ کلمہ نہیں پڑھے گا مگر اس کے بہوجود یہ بارہ ہزار کا لشکر جرار کہاں سے آ گیا ایک شہر کہاں سے آباد ہو گیا کہا یہ مصطفیٰ کے صحابی ہے جو مدینہ سے چل کے آئے ہیں یہ ان کا گھر ہے یہ ان کا چراک ہے ابو سفیان کے دل میں ایک راہ سا چھا گیا کہا کہ اب ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے ان کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو رہا ہے ان کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ابو سفیان مروب ہو گیا مکہ کے جن کافروں نے رات میں اٹھ کر اس چرچر میدان کی طرف بارہ ہزار خیموں کو دیکھا حضور نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ یہاں کے مشرقوں پہ اسلام کا رعب چھا جائے ان میں تحضیت پیدا ہو جائے مسلمانوں کے ایک دھمت پیدا ہو جائے تو رعب پیدا ہوتا ہے سجدوں سے رعب پیدا ہوتا ہے تلاوہ سے رعب پیدا ہوتا ہے اسی طرح خیموں میں رہ کر اپنے گھروں میں روشنی سلگانے سے تو رعب پیدا کرنے کے لیے مصطفیٰ نے ایسا خیمہ گارنے کو کہا تھا اس کا مطلب ہے کہ کافروں کے دل میں جب میرا رعب رہتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ پانچ ہزار نہیں پانچ لاکھ لوگ ہیں وہ سمجھتا ہے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فریشتہ نازل ہوتا ہے اور کبھی کبھی اللہ دکھاتا ہے کہ یہاں سامنے تو دس ہزار لوگ ہیں اور زمین سے لے کے آسمان تک سفید پوشت گھوڑے پہ سوار اور ہاتھ میں تلوار لے کے آسمان سے زمین پہ اتر رہے ہیں ہمارے علاقے میں آج سے پہتیس سال پہلے ہندو مسلم کا دنگا ہوا تھا اس موقع سے دنگا تو ہوا نہیں مگر لوگوں نے بتایا بات میں کہ جب تم لوگ آ گئے تھے ہمارے گاؤں کے لوگ بھی خالی کر کے چلے گئے تھے جب دنگا نہیں ہوا بیچ بچاؤ کر کے فساد کو روک دیا گیا تو پھر بات میں ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اتنے لوگ کہاں سے لے کے آئے تھے میں نے دو کا گھوڑے پہ سوار ہے سفید کپڑا پہنے ہوئے لوگ ہیں ہاتھ میں تلوار ہے اتنے لوگ کہاں سے آ گئے تھے تب مسلمانوں نے جواب دیا ہم لوگ تو تمہاری ہی سماج کے تھے اور تم لوگ بھی میرے ہی سماج کے تھے ہم لوگ دس بیس ہزار کی تعداد میں تھے یہ لاکھوں کی تعداد میں جو تم نے دیکھا سفید توشوں کو وہ انسانوں کی جماعت نہیں تھی وہ فریشتوں کی جماعت تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی مدد کے لیے آسمان سے اتارا کرتا ہے ہماری پہلی جنگ میدانِ بدرم ہوئی تھی وہاں تین ستیرہ میدان میں تھے مگر جب مصطفیٰ نے دعا کی اور یہ ماہِ رمضان میں مدینہ سے چل کے ٹیڑھ سو کلومیٹر دور چل کے میدانِ بدر میں آگئے اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک قدم چل میری رحمت دس قدم تیری طرف بڑھے گی تم میری طرف چل کے آ میری رحمتیں توڑ کے تیرا استقبال کریں گی پہلے تم چل تو سہی نکن تو سہی ایک قدم چل دس قدم رحمتیں تیری طرف استقبال کریں گی تم ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر میں بیٹھا رہے گا تم کاحل بنے گا تُو کوڑ ہی بن کے رہے گا اپنے سینے کو مردہ بنا لے گا جہاد کا جذبہ ختم کر لے گا کافروں سے ڈرے گا یہ ہمیں مار دے گا کات دے گا ہم نہیں میدان میں نکلیں گے تو تُو میرے گھر میں گھج کے کافر مارے گا تُو نہیں بچ پائے گا تیرا راب کافروں کے دل سے مٹ جائے گا پوری دنیا میں قیامت تک مشرقین کے دلوں میں جو تھمک رہے گی وہ ہمارے جذبہ جہاد کی وجہ سے رہے گی یہاں تک کہ یہ گھروں تجال سے جنگ کرے گا اور تجال کو مقام لطفے اسرائیل میں مارے گا اور پھر تجال جب مرے گا پھر اس کے بعد امام مہدی ظاہر ہوں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کے بعد پوری دنیا میں جناب عیسیٰ علیہ السلام اس تجال سے جہاد کریں گے اور یہ گھروں ان کے ساتھ میں جا کے مل جائے گا اور یہ یہودی تجال کے ساتھ ملے گا تو اور ایک ایک یہودی کو کٹا جائے گا یہاں تک کہ یہودی بھاگے گا مسلمانوں سے مغروب ہو جائے گا یہودی کسی درخت کی آر میں چھپے گا تاکہ میں بچ جاؤ فَيَقُونُوا شَجَر حدیث مایہ ہے وہ درخت کہے گا اے مسلم اے عبداللہ وہودی یونورائی یہودی میرے پیچھے ہے آ جاؤ یہاں یہودی چھپا ہے مسلم مجاہی جائے گا اس کو قتل کرے گا یا پھر وہ کلمہ پڑھ کے وہ مصطفیٰ کا غلام بن جائے گا یہاں تک کہ ایک کروڑ سے بھی کم یہودی دنیا میں ہے مسلمان دو سو کروڑ ہے یہ دن تو بعد میں دیکھنے کو ملے گا جب پتھر بولے گا یہاں یہودی چھپا ہے ترخت بولے گا یہودی چھپا ہے اور ایک یہودی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا مہر اس سے پہلے مسلمانوں کو بدعملی کی سزا ملے گی ان کی بدعملی کی سزا ملے گی ان کے بال بچے انگریزوں کی طرح رہیں گے اسی لئے کافر کے دل میں جو راب رہے گا وہ راب قتم ہو جائے گا جیسے مولانا ہے مولانا کے پاس پچاس خرب کی بیلڈنگ نہیں ہے مگر مولانا جو حق بولتا ہے اسی حق بولنی کے ایک دھمک ہوتی ہے ایک بڑا ارپتی بھی اس کے سامنے کوئی موری بات بولنے کی حمد نہیں کرتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے یہ پیر صاحب ہے پیر صاحب ہے بجارے دیکھنے میں دیکھنے میں بہت زیادہ حلسیم لہیم شہیم نہیں ہے اس کی بوڈی بہت زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہے مگر ارپتی بھی وہاں خاموش رہتے ہیں اور ہزاروں آدموں کے سامنے عدب سے رہتے ہیں ان کا ہاتھ پاؤں چومتے ہیں یہ دھمک کس کی ہے یہ دھمک تقوی کی ہے یہ دھمک پرہزگاری کی ہے یہ دھمک علم کی ہے یہ دھمک فضل کی ہے وہ تو ہم پیہار اور نیپال کے لوگ ہیں امام صاحب کے ہجرے میں جا کے اسی کی چائے پی لیتے ہیں امام صاحب سے پیسہ مان کر کے اس کا ہاتھ چومتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں میرے گھر میں آپ آگئے اور اس کو ہزار پانسو گیاروس پر نظرانے دیتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں آگئے اور میرا کھانا کھا گئے آپ میرے گھر میں آئے آپ کا شکریہ آپ میرا کھانا کھائے آپ کا شکریہ یہ گیاروس سو اکیس سور پر نظرانے آپ کی قدمت میں پیج ہے نہ کوئی تقریر ہے نہ کوئی نکاح خانی ہے آپ عالم ہیں میرے گھر میں آگئے آپ کا بہت بہت شکریہ وہ دو ہزار پر کا کھانا بھی کھلاتا ہے اور دو ہزار پر نظرانی بھی دیتا ہے وہ گجراتی کا چہرہ ہے وہ راجستانی کا چہرہ ہے وہ مراتی کا چہرہ ہے وہ ساؤت انڈیا مسلمانوں کا چہرہ ہے اور ہم بیہاری نیپالی کا چہرہ یہی ہے کہ امام صاحب کی جیب سے ہی نوٹ چورا لیں اس کے کمرے میں فجر کے بعد بیٹھ کے اسی کی چائے پی لیں وہ بیچارہ میلاد سے شکرپالہ لائیا ہے اسی کے شکرپالہ کو کھالے یعنی ہمارے دل میں کیا ان کا احترام ہے ہم اسے کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کا حصہ ہے مگر وہاں کے گجرات اور پمبی مہاراشترہ کے لوگ امام کو کیا سمجھتے ہیں یہ ان کا حصہ ہے یہ ایک راب ہوتا ہے علم کی تھمک تقویٰ کی تھمک میں نے اب مسجد میں دیکھا پنگلور میں دو سال تک میں رہا میرے سے پہلے بھی امام صاحب وہاں تھے وہ ہر مہینہ لگنے کے بعد سیکریٹی کے دروازے پہ دو گھنٹے بیٹھتے تھے ایک گھنٹہ بیٹھتے تھے ان کے بال بچوں کی تعریف کرتے تھے ان سے گف شف کرتے تھے اس کے بعد کہتے تھے مہینہ تو لگ گیا تنخا کی ضرورت ہے گھر بھیجنا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل دے دیں گے کل آئیے گا دو چار بار توڑاتا ہے متولی تب وہ تنخا دیتا ہے وہ تنخا اپنے باپ کے گھر سے نہیں دیتا ہے متولی وہ تو ہر جمعہ کے دن پانچ سو مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں وہ آٹھانہ دو روپے پانچ روپے دس روپے دیتے ہیں اسی سے دو ہزار چار ہزار ہر جمعہ کے دن چندہ ہو جاتا ہے یا کسی نے مسجد وقف کی تھی اس میں دس دکان ہے اس دس دکان سے کرایا آتا ہے اس سے پچیسے کے پتہ ہزار پہ مہانہ مہانہ رقم مسجد کو آتی ہے تو زمین وقف کی کروڑوں کی کوئی اور یہ متولی یہ مالک بننا چاہ رہا ہے اپنا پیسہ دے تو پتہ نہیں امام کو نوکر مان لے گا یہ تو قوم کا پیسہ ہے یہ تو لوگوں نے جمعہ کو چندہ دیا وہ پیسہ ہے اور اسی کو گن کے دینے میں اس کو پوجھ لگتا ہے یہ کیسے لگتا ہے مولانا صاحب نے اس کے دروازے پہ جا کے اس کی سبزی لا کے اس کے بچوں کو گود میں کھیلا کے یہ اپنے وقار کو مجروع کر لیا میں دو سال تک رہا میری مسجد آس تک گواہ ہے کہ تنخاہ کے لئے ایک دن بھی میں متولی کے دروازے پہ نہیں گیا میں نے مطالبہ تک نہیں کیا کہ مہینہ لگ گیا ہتر قتم کو دیری ہے احسانی کے اس وقت بہت بڑے خطیب تھے اور ہمیشہ تو نظرانہ ہر رات کماتے تھے تو وہ پانچ ہزار پی کی کیا حیثیت تھی آس سے بیس سال پہلے دوہ ہزار چار سے پہلے نہیں نہیں اس زمانے میں اس طرح خطابت بھی نہیں کرتے تھے وہ تو جمعہ کے بعد کبھی گئے رات میں عشاء کے بعد گئے اور تب میں فیلم تقریر کی پانچ سال پہ نظرانے ملا اور آگے مسجد میں فجر سے پہلے یہ دھمک کیا تھی چھے چھے مہینے میں بھا رہتا تھا ایک دن بھی فجر کی نماز میں چھوڑتا نہیں تھا اگرچہ میں گیا جلسے میں وہاں سے آیا نماز سے فجر پڑھتا تھا چھے مہینے تک جو فجر کی نماز تک نہ چھوڑے ایک موزن انتظار کرتا رہتا تھا یہ مولوی صاحب بھاگتا کیوں نہیں ہے یہ مولوی صاحب کو کوئی کام نہیں پڑھتا شہر میں میں چاہتا کہ میں نماز پڑھاؤ اس کو نماز پڑھانے کا چھے چھے مہینے تک موقع نہیں ملتا تھا یہ وقت تک کی پابندی کی تھمک تھی جو متولی اور ساری نماز ہی مروب رہا کرتے تھے اور پھر میں مسجد میں ایک امام کی طرح رہا میں نے متولی کی غلامی نہیں کی میں نے دروازے پہ بیٹھ کے جا کے اخبار پڑھ کے چار گھنٹے چاپلوسی نہیں کی میں نے اس کی چائے نہیں پیا ہجرا اور مسجد اور پھر مدرسہ جامعہ بلال میں پڑھانا اور مسجدِ الہی میں امامت کرنا اپنے ہجرے میں رہنا نہ کسی صدر کے پاس گیا نہ کسی سیکریٹی کے پاس گیا کوئی کبھی کوئی ضرورت پڑھی قرآن قانی ہوئی دعا قانی ہوئی دعوت دیت تو گیا پھلا وجہ نہیں گیا یہ ایک غلام تھا اسی لیے میں حق بولتا تھا دو چار دس محلی کے لوگ آ کے تقریر سننے آتے تھے یہاں ہم کبھی اثر پڑھیں تو مغریب غائب مغریب پڑھیں تو عشاء غائب عشاء پڑھیں تو فجر غائب دوستوں کے ساتھ دھومیں پھریں نماز غائب ہر دس دن میں پانچ نمازیں غائب یہ جو سوچیں گے کہ میری دھمک رہ جائے یہ جو چاہیں گے کہ سارے لوگ ہماری قدر کرے نہیں ہوگا قدر کرنے کے لیے وقت کی پابندی کرنے پڑے گی قدر کروانے کے لیے اپنے وقار کے ساتھ رہنا پڑے گا قدر کروانے کے لیے آپ کو اپنی حیثیت میں رہنا پڑے گا حق بولنا ہوگا چاہے گڑوا کیوں نہ لگے چاہے جگہ کیوں نہ چھوٹے چاہے جگہ کیوں نہ چھوٹے یہاں تو زندگی سے چھوٹنے کا چھوٹنے کا عہد کرنا ہوگا چاہے گردن کیوں نہ کر جائے حق بولوں گا اگر یہ جذبہ پیدا ہوا تب کافیروں کے دل میں رواب پیدا ہوتا ہے ورنہ جہاں آپ در گئے کہ خلاف بولے کہ پھر جگہ چھوٹے گی بچے کیا کھائیں گے پھر تو تلوہ دھونا پڑے گا پھر تو سبزی لانی پڑے گی پھر تو تعریف کرنی پڑے گی پھر تو اسے پوچھنا پڑے گا آج ہم کیا کتاب کریں آج ہم کیسے بولیں یہ رواب کے قتم ہو جانے کی وجہ سے وہ بندہ سنیل ہو جاتا ہے حضور نے کیا فرمایا دنیا کی ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی آجاؤ کھاؤ مسلمان کو صحابہ نے پوچھا کیوں ہوگا کیا میں کم رہوں گا حضور نے کہا نہیں تیری تاتات بہت زیادہ رہے گی مگر تم خاص کے تنکے کی طرح تم بے حیثیت ہو جاؤ گے زلیل ہو جاؤ گے کہا یہ زلیل کیوں ہوں گے ہم حضور نے کہا اس لیے ہو جاؤ گے کہ تیرے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا کہا حضور یہ مل وہن یہ وہن کا چیز ہے مصطفیٰ کہتے ہیں یعنی دنیا کی چاہت دنیا کی محبت کہ دھیر دن زندہ رہوں ابھی نہیں مروں بال بچہ چھوٹا ہے ناتی نوازہ نہیں دیکھا ہوں ابھی نہیں مروں تھوڑا دن اور زندہ رہوں ابھی نہیں مروں ابھی کچھ نہیں کیا ہے ابھی نہیں مروں مرنے کو ناپسند کرو گے اور پھر موت زندگی سے پیار کرو گے ابھی زندہ رہوں ابھی نہیں مروں ستر سال بھی کوئی زندگی کوئی زندگی ہے کیا وہ تو 110 سال میں مارا وہ 105 سال میں مارا وہ تو 99 سال میں مارا مفسی آزمین تو 90 سال میں انتقال کرے غصر آزم کی عمر 91 سال تھی ابھی تو میں 60 سال ہوں 55 سال 50 سال ہوں ابھی کوئی عمر ہوئی ہے کیا ابھی تو ایسا جیسا پرسو پڑھا پرسو پیدا ہوا کل جمان ہوا اور آدمی ادھیر ہوا ہوں یعنی زیادہ دن زندہ رہنے کی چاہت موت کو ناپسند کرنا حب دنیا دنیا سے پیار کرنا مال بھی ہو جائے مکان بھی ہو جائے جنت ملے گی وہاں کون دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے یہاں تو دو چار کمرے کا گھر ہونا چاہیے یہاں تو دروازے پر کار ہونی چاہیے فلا خرید کا بچہ آل تو خریدیا میرے پاس نہیں ہے میں تو زلیل ہو گیا اس کے سامنے یا گاری کی محبت یا مکان کی محبت یا اچھے کھانے پیوے کی محبت یا دونت دنیا کی محبت ہوگی جب کافر دیکھے گا یہ بھی پکتا دنیا دار ہے یہ بھی حرام حلال کی تمیز کھو کے مکان بنانا چاہتا ہے چاہے سود کھا کے ہو چاہے جھوٹ بول کے ہو چاہے نماز چھوڑ کے ہو وہ کافر تو کہتا تھا یہ مسلمان قوم ہے جس کے بارے میں خدیث قرآن شریف میں آیا ہے یہ وہ سیلیکٹیٹ لوگ ہیں نہ دنیا کا کوئی بزنس نہ کوئی خرید و فروغ اس کو اللہ کے ذکر سے روک پاتا ہے نہ بیٹی کا جنازہ اس کے نماز کو روک پاتا ہے نہ بیٹی کی بارات اس کی نماز چھوڑا پاتی ہے چاہے بیٹی کی بارات آئے تو بھی نماز وقت پہ پڑھنا ہے چاہے بیٹی کا جنازہ نکلے تو بھی نماز وقت پہ پڑھنا ہے یہ قوم مسلم ہیں قرآن کہتا ہے ان مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ رات گئے ان کی کروٹیں بستر سے الگ ہو جاتی ہیں یہ اللہ کے خوف اور ڈر سے رونے لگتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کی دیہوی روزی میں سے غریب و مسکین و فقیلوں کا حق نکال کے یہ قرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ وہ سیلیکٹیڈ لوگ ہیں بہت سارے مولوی ٹونٹ کرتے ہیں یہ تقریر رات رات بھر ہوتی ہے جلسہ رات رات بھر ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہاں ہاں اگر یہ جلسہ ڈیلی ہوتا ہے تب تو رات بھر نہیں ہونا چاہیے یہ جلسہ کو بارہ پجے قتم ہو جانا چاہیے تاکہ پانچ گھنٹے سونے کے بعد بندہ اٹھ کے تحجد کی نماز بھی پڑھ لے اور پھر ایک گھنٹے کے بعد فجر کی نماز پڑھ لے لیکن اگر تین سو ساٹھ دن میں ایک دن جلسہ ہوتا ہے تو پھر وہ جلسہ بھی بارہ بجے ہی ختم ہو جائے جو لوگ کبھی رات بھر نہیں جاکتے ہیں کم سے کم یہ ڈان ڈپڑ سن کر یہ رات بھر رہت ہو جاتے ہیں عالم کا چہرہ دیتو لیتے ہیں سلام پڑھتو لیتے ہیں دعا میں شریک ہوتو جاتے ہیں ممکن ہے کس کا دلی ہاں سے اٹھنے کے بعد بدل جائے کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ نے رات کو لباس بنایا ہے اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے بہت سارے مولوی صاحب کہنے لگتے ہیں یعنی وہ لوگ جو جلسہ جلوس نہیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جلسہ رات بھر کا چلتا ہے یہ بولہ کا ڈیلی جلسہ اس گاؤں میں ہوا ہے تو پھر یہ بتا دے کہ رات بھر نہیں چلنا چاہیے اور اگر سال میں ایک دن ہوتا ہے پانچ سال میں ایک دن ہوتا ہے تو جو آدمی شادی بھی آ کے موقعے پھر رات رات بھر ڈی جے سنتا ہے رات رات بھر وہ صاحب وہ بینجو بجاتا ہے رات رات بھر فلمیں دیکھتا ہے کم سے کم اسی بہانے سال میں ایک رات جاگ تو جائے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ تو بول دے لا الہ الا اللہ تو بول دے نارہ تو لگا دے سلام تو پڑھ لے دروت تو پڑھ لے لگے پورے گاؤں میں ایک مذہبی رنگ پیدا ہو گیا ہے ایک دن یہ رنگ پیدا ہوتا ہے یہی ایک پلیٹ فارم ہے جو میں درستگاہوں میں بچوں کو پڑھاتا ہوں پانچ بچوں کو یا ایک لاکھ آدمی کو ایٹریز کرتا ہوں یہی ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس بج گیا ہے جس سے میں حدیث سناتا ہوں اب میں اسلام کا پیغام سناتا ہوں اللہ کا کلام سناتا ہوں یہ گاؤں دیہات کا شہر کے رہنے والے جو دکان سے مرازمت سے نوکری سے جڑے ہیں کھتی باری سے ایک رات جا کے وہ پڑھ تو لیتا ہے سن تو لیتا ہے کم سے کم دین سیکھ تو لیتا ہے یہ اور بات ہے کہ سارے لوگ کل سے نمازی نہیں بن جائیں گے کل نہیں بن جائیں گے مگر سارے لوگوں کے گلے میں چادہ ڈال کے نمازی بنانا نہ کسی نبی پر فرض تھا نہ کسی مولانا پر فرض ہے امبیاء کرام بھی قرآن پاک کی آیت پڑھتے تھے اور جو جو صحیف ان پر ناصل ہوئے اس کی تلاوت کرتے تھے اور انہی پچاس ہزار دس ہزار پانچ لوگوں میں ایک آدمی چھانٹ کے نکلتا تھا اور وہ ان کا کلمہ پڑھتا تھا اور مسلمان بن جاتا تھا اور پھر سبھوں کو گلے میں چادہ ڈال کے چلو نماز پڑھو ورنہ مار کے خال کھیچھ لیں گے یہ کام نہ ہمارے پیغمبر نے کیا ہے ورنہ یہ کام کسی مولانا پر واجب ہے کہ تم اپنے طاقت اور دھونس جمع کر کے جت جتا کر کے لوگوں کے گلے میں چادہ ڈال کے مسجد دے جاؤ جانا ہوگا نہیں نہیں اسلام کے یہ مزاج نہیں سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے سمجھاتے رہیے ہر جمعہ کا کتاب فرض ہے تاکہ کوئی نہ کوئی تو سمجھے گا ہر ایدین کا خطبہ واجب ہے تاکہ کوئی نہ کوئی سملے گا ہر خطبہ نکاح سنت ہے کوئی نہ کوئی تو دل جاگے گا یہاں پیار سے جگہنا اللہ کا کلام پڑھ کے سنانا مصطفیٰ کی حدیث سنانا اسی ہزاروں میں سے دو چار چھانٹ کے نکل جائیں گے جیسے نبیوں کے پاس دو چار چھانٹ کے آتے تھے کلمہ پڑھتے تھے اسی طرح بھی عوام الناس میں سے دو چار پانچ آئیں گے اور وہ نیک بنیں گے پانچ کا نیک بننا پچاس کھرب کے مکان کی تعمیر سے بہتر ہے کیونکہ حضور نے فرمایا تھا علی جہاں میں تجھ کو بھیج رہا ہو وہاں پہلے تلوار مت چلانا پہلے اسلام پیش کرنا پہلے لوگوں کے سامنے قرآن پاک پڑھ کے سنانا پھر اس کے بعد اگر ایک آدمی تیری بات سن کر راہ راست پہ آ گیا تو حضور نے کہا تھا علی عرب کے سرخونٹ سے یہ کام تیرے لیے بہتر ہے ایک عرب کا سرخونٹ آج کرونوں کی سمپتی اور چاہداد کی طرح مانا جاتا تھا حضور نے کہا کہا ایک آدمی راہ راست پہ آ گیا تو تیرے لیے عرب کے سرخونٹ سے بہتر ہے ایک تو لوگ ایسے ہی جلسہ جلوس کرنا جاتے نہیں اگر بھیک مانگ یہ مولانا ہے یہ خیر خواہ ہے میں ان کو جگہ سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہوں یہ کہتے ہیں جلسہ کرواؤ مولانا کو بولاؤ پیر آئیں گے مولانا آئیں گے ان کا قدم پڑے گا چالیس دن رحمتوں کی بارش ہوگی گاؤں کے جو مردے چلے گئے ان کے عذاب کو اللہ دور کر دے گا عالی میں عمل اگر آ جاتے ہیں مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے یہ وہ جلسہ ہے جس سے تیرے مردوں کو فائدہ پہنچے گا تیرے زندوں کو فائدہ پہنچے گا تم کہتے ہو بھگا دیں گے یہ بہت ہے ایک جلسہ کروالو پھر اس کے بعد بھگا دینا یعنی تم اسے مارنا چاہتے ہو یہ تمہیں جلانا چاہتا ہے تم اسے گھوگانا چاہتے ہو یہ تمہیں جنت لے جانا چاہتا ہے کون ہے دنیا کا تو آدمی ہے تم ایک گالی دو وطس گالی دیتا ہے تم ایک تماشہ مارو وطس تماشہ مارتا ہے تم اس کو ایک بار تھگو وہ پچاس بار تجھ کو تھگنا چاہتا ہے لیکن یہ ایک مختصر سا کرو ہے علماء کا کہ ہزار دھمکیاں دو جگہ سے ہٹانے کی ہزار گالیاں دو مگر گالیاں سن کر یہ جنت کا راستہ ہمیں دکھاتا ہے ہمیں حرام و حلال کا طریقہ سکھاتا ہے اور کہتا ہے نکال دینا پہلے جلسہ تو کروالے بھرینی کے پیر کو تو بھولالے فخر بیہار کی بیٹا کو تو بھولالے متقی پریزار عالم کو تو بھولالے تاکہ وہ آئیں گے تیرے گاؤں میں سجدہ کریں گے ان کے سجدے کی برکت سے بنائیں دور ہوں گے ان کے سجدے کی برکت سے تیرے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا تیری بیٹیاں جو کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے ممکن ہے کہ نیک لوگوں کا قدم پڑھنے کی وجہ سے اُر کے دل دماغ میں بدلہ پیدا ہو جائے جس کی بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگی اس کے گھر میں دین ہی کہاں تھا تلاوت ہی کہاں تھی اللہ کا ذکر ہی کہاں تھا نیک لوگوں کا آنا جانا کہاں تھا وہاں تو چوروں ٹکیتوں کا آنا تھا وہاں تو گھنڈوں کا آنا تھا وہاں تو حرام خوروں کا آنا تھا اجنبی مردوں کا آنا تھا اجنبی مردوں سے مو کھول کے بات کرتی رہیں مزاق کرتی رہیں اور نفس نے بھوچال مارا اور اس نے پروان چڑھا اس نے اس کو اور بہکایا اور آگے لے گیا پھر وہ مجبوراں کافیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو گئی تو جس کے گھر میں چور جائے گا اس کی بیٹی تو بھاگے گی جس کے گھر میں اجنبی آدمی جائے گا اس کی بیٹی تو بھاگے گی جس کے گھر میں چادر پیچنے والا ہو کر اس کی مستورات کے سامنے چادریں پھیلا گئے اس کو ان عورتوں کے ساتھ ان عورتوں کو بے پردہ دیکھے گا ان سامنے بے پردہ یہ مرد کے سامنے بوجھائے گی اور اسی میں نظریں ملیں گی چہرہ تھوڑا سا خوبصورت ملا تو پھر تو شوہر پنجابی میں رہے و دلی میں رہے و عرب میں رہے و قطر اطبائی میں رہے اور جب بولتا ہے کہ میں گھر آؤں گا تو یہ عورت کہتی کہ مت آؤ ابھی وہی رہو ابھی وہاں سے آؤگے پیسہ لے کے آنا تب گھر بنائیں گے پیسہ لے کے آؤگے تب کاری خریدیں گے پیسہ لے کے آؤگے تب بیٹیا کی شادی کروائیں گے تم وہی رہو یہاں تو ہر بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہر ہر چار مہینے کے بعد آئے مگر یہ چار سال کے بعد بھی آنے نہیں دیتی ہے کیوں وہ تو کہتی کہ ماں گھر چل رہا ہے بچہ پڑھ رہا ہے سارا کام بن رہا ہے سارا کام بن ہی رہا ہے فوجی فوج میں ہے آپ پڑوسی موج میں ہے رہو تم تو بھئی تطر اور امان میں وہ سارا کام تو ہو ہی رہا ہے ابھی چار سال کے بعد آنا یہ ہے وہ تمہارا گھر تم کمانے کے لیے وہاں گئے مکان بنا ہے اس در لٹ گئی تمہاری بیٹیاں لٹ گئیں کافیروں کے ساتھ بھاگ گئیں تو جہاں چور کا آنا ہوگا جہاں تکیت کا آنا ہوگا اج نبی چچیرے ممیرے پیپیرے بھائی کا آنا ہوگا جہاں چادر بیچنے والا جہاں چونی بیچنے والا جہاں دودھ بیچنے والا آئے گا جہاں ٹوشن پہانے والا تمہاری بیٹی کو ٹوشن پہانے آئے گا وہ بیٹی تو اپنی جگہ رہے گی وہ بیٹی کے ماں کے ساتھ ہسی مزاق عشق بازی کرنے لگے گی کیونکہ ہماری بیٹیوں کو ڈی ایم نہیں بننا ہے اس پہ نہیں بننا ہے ڈاکٹر نہیں بننا ہے ہماری بیٹیوں کو عشق باز بن جانا ہے دل حق عشق بن جانا ہے ہماری بیٹیوں کو بھی ڈی ایم نہیں بننا ہے اس پہ نہیں بننا ہے ڈی ایم بننے کے بارہ غنٹے پڑھنے پڑھتے ہیں اٹھارہ گھنٹے پڑھنے پڑھتے ہیں دیماغ چلانا پڑھتا ہے یہ دلی بھیجا सمین بیج کے پڑھنے کے لیے وہاں سے لڑکی کو لے کے چلا آیا کیا کرے بیٹا دل نہیں مانا کیا کرے ابو دل نہیں مانا ہم اس کے ساتھ محبت ہوگئی اب کیا کریں جو سزا ہو آپ دے دیجئے یہی حال میرے بچوں کا ہے ہندوستان میں پانچ سو سے زیادہ ڈیم ہے مگر کتنے بچے مسلمان کے سب دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہمارے بچے محنتی بھی ہوتے ہیں اس کے پاوجود یہ محنت آگے چل کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر یہ عشقباز ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں بے لگا ان کی سبان بے لگا یا کلی کچھے میں پھر کے دوسروں کی بی بیٹی کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں یہ عشق ڈیم کیا بنے گا ہری جن کا بیٹا ڈیم بن گیا دلیف کا بیٹا بیڈیو بن گیا ہمارے مدرسے کے پڑوس میں ایک ہری جن کے بیٹی تین بچہ کی ماں ہونے کے باوجود وہ بیڈیو بن گئی حیدر آباد میں پانی پوڑی بیچنے والا وہ اپنی بینی کو پڑھایا اور پڑھتی رہی دو بچے کی ماں ہونے کے بعد وہ ڈیم بن گئی آئیس آفیسر بن گئی تو ہندوؤں کی بیٹیاں تو شادی کے بات دو پچہ پیدا کرنے کے بعد وہ ڈیم بن رہی ہے اور یہ ہماری بیٹیاں ہے کماری کماری پن میں بھی وہ صرف موبائل چلانا اور دوسروں تشک بازی کرنا اور پھر اگر زیادہ بدن میں آگ لگی تو کافیروں کے ساتھ بھاگ جانا نہیں دیکھا وہ ناک پور کی ایک لڑکی لبل پور کے تھابا والے سے پیار کرتی ہے پھر شادی کر لیتی ہے مولانا کیا بولتا بولنے تو نہیں چلے گا یہ پیار محبت ہے ماباپ کیا بولتا ہے ناک کٹے اس کی کٹنے تو یہ پیار محب محبت ہے محبت کری شادی کر لی ہندو سے پھر اس کو اس کے پورے بدن کو نہیں چھوڑ لیا اس دابا کے مالک لے اور جب اس کو سٹھی بنا دیا تو گلا تبا کے جبل پور کے نہر میں اسے پھیک دیا نہیں دیکھا آفتہ پھونہ والا انہوں نے ایک لڑکی سے پیار کیا بلکل لین اور تھی اور اسمارٹ لڑکی تھی اس کے بدن کو چوس لیا اور جب وہ مطالبہ بڑھایا کہ ہم سے شادی کرو انہوں نے سوچا اس چھوڑیل کو میں کیسے شادی کرو کیسے ساری زندگی گزارو کیونکہ ان کے سارے احوال سے باقبر ہو چکا تھا وہ چار پانچھے مہینے ان کے سارے کیریکٹر کو جان چکا یہ کتنی بڑی زندگی ہے کتنی بڑی غسیلی ہے اب بحیثتے بیوی ساری زندگی میرے ساتھ کیسے رہے گی اس جان چھوڑانے کا ایک راستہ ہے اس کے پچاس چکڑے کر دی پچاس جگہوں پہ پھیک دیا میں کہنا چاہتا ہوں میری بیٹیاں سوچ سمجھ کے قدم بڑھانا سوچ سمجھ کے دوسروں سے عشق لڑانا تمہیں تو کنیز فاطمہ بننا ہے تمہیں تو خالید ابن ولید کا غلام پیدا کرنا ہے تمہیں تو عورنزیب کی نسل کا غلام پیدا کرنا ہے تمہیں تو اسطلاح حدین کی نسل کا بچہ پیدا کرنا ہے تو تم کیوں اس کے بازی کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہی ہو خود اپنی زندگی کے سکھ اور چن کو تباہ کر رہی ہو چھے لاکھ دیٹیاں جو کافر کے ساتھ بھاگ گئیں ان کو جب توراہے پہ ان کے عاشق میں چھوڑ دیا وہ تو پھر توایف کے کوٹھے پہ چلی جاتی ہے اپنی جب بیمار پڑتی ہیں تو درگ کہاں کے آستانی پر کھڑے ہو کر وہ بھیگ مانگتی ہیں یہی حشنس کا ہوتا ہے گھر واپس تو آ نہیں سکتی چونکہ ماں باپ کی عابرو کو مٹی میں ملا کے وہ دوبارہ نہیں لوٹے گی یا تو کوٹھے پہ رہے گی اور جب جوانی جوانی ڈھل گئی تو مزار پہ بیٹھ کے وہ بھیگ مانگے گی جا کے دیکھ دلی کے درگہوں میں اجمیر شریف جا کے دیکھ وہ جو ہزاروں کی تعداد میں عورتے ہیں جو بھیگ مانگ کے دو وقت کی روٹی حاصل کرتی ہیں اس میں بہت ساری ایسی ہے جو اسی طرح کے دن گزارے جب تک جمان رہی کوٹھے پر اور جب بھوڑی ہو گئی ترکہوں پہ آ کے بھیگ مانگ رہی ہے مگر اس عورت کو جا کے دیکھ لے جو عورت باپ کی مرضی کے مطابق شادی کرتی ہیں باپ کی مرضی سے شادی کرتی ہیں وہ 90 سال کی بھوڑی ہو گئی وہ رانی بن کے ہیں ان کا بیٹا پاؤں چوم رہا ہے ورانی بن کے ہیں 70 سال کا بھولہ اپنی 60 سال کی بیوی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہتا ہے ڈاکٹر بابو اسے بچا د ورنہ میں مر جاؤں گا یہ محبت کہاں سے پیدا ہو گئی شیطان کی مرضی کے مطابق جو شادی ہوگی وہ شادی تباہی لائے گی اور جو خطا کی مرضی کے مطابق ماباپ کی آبرو بچانے کی قاتل جو شادی خطا کے نام پہ ہوگی عمر بڑھتی جاتی ہے محبت پوکتا ہوتی چلی جاتی ہے اور تیرانی بن گئی 70 سال کی بڑھیا بیمار شگر کی بیماری ہے ہرٹ کی بیماری ہے پریسر کی بیماری ہے آرثریٹس کی بیماری ہے جوڑ جوڑ کا درد ہے ایک درجن بیماری ہے مگر شوہر اسے گھر سے باہر پھیک نہیں دے رہا ہے اس یہ ماباپ کے گھر نہیں چھوڑتا ہے وہ تو لاکہ کروڑوں میں کوئی غلیظ اور گندہ شوہر ہوتا ہے جب تک تندرست ہے تو میری بیوی ہے جب بیمار پڑی تو ان کے باپ کے گھر بھیج دیا اور جب بیچارہ باپ زمین بیچ کے مزدوری کر کے علاج کروا کے ٹنچ بنا دیا تو پھر یہ میری بیوی ہے اب اس کو وہاں سے لائیا اور جہاں بچہ وہاں میلہ ہو گئی تو اب اس کو باپ کے گھر بھیج دیا اب یہ کمزور ہے اس کو آرام کی ضرورت ہے باپ کے پاس جاؤ جب بچہ تبلد ہوا چھے مہینے وہی رہو اور پھر اس کے بعد جب وہ ٹنچ ہو گئی اس کے لائق بن گئی اب اس کو لے کے آو وہ تو خلیظ قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ورنہا غیرت مند جس کا سمیر زندہ ہے جس کا دل زندہ ہے جو غیرت مند ہے جو خیور ہے وہ ایسا نہیں کرتا جو میں کھاتا ہوں وہ کھائے گی جو میں پہنتا ہوں وہ پہنے گی میرے گھ گھر میں رہے گی اٹھارہ سال باپ کے سر پہ کھاتی رہی اب میرے گھر میرا یہاں علاج میں کر باؤں گا غیرت مند شہر ایسا کرتا ہے وہ تو سلیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے سر پہ جا کے دھکل دیتے ہیں ہاں اگر ماں باپ بہت سجد کرے اور پریسر بنائے اور آپ کو تو اسی سہولت دینے کی قاتل وہ اپنے مرضی سے لے کے جائیں چلو یہ دوسری بات ہے یہاں تو دباؤ بنایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اکی کا تو نانا کرے گا اکی کا نانا اور یہ صرف بیوی سے مزہ لے گا اور بچے کا اکی کا نانا کرے گا اور جب بیٹی پیدا ہوئی یہ ان کی بیٹی سے مزہ لے گا اور اکی کا نانا کرے گا اور یہ مزہ لے گا اور جب حاملہ غمی تو پروریس باپ کرے گا اور اب یہ بچہ پیدا کرے گا وہ بولے گا بیٹا میرا ہے یا بیٹی میری ہے اور بیٹ پیدا کرنے میں جو آپریشن کیا پچاس دار پے خرچ ہوئے یہ لڑکی کا باپ کرے گا چنو Pandora پانی میں ڈُوب کے مر جاؤ تم نے ایک عورت کو تلپایا اس کے ب تم نے زمین بھی بچوایا تم نے اس کو دردر کی ٹھوکریں کلایا اس کو مقروض بنایا تب جا کے اس کی بیٹی کو لے کے آتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری بیوی ہے میں شہر نامدار ہوں یہ میرا گھر ہے تو شہر نامدار ہے کہ شہر دمدار بندر ہے تو تو شہر ہے تم نے جس بیوی کے باپ کے زمین بچوایا ہے جس بیوی کے باپ کو تم نے مسجد کے دروازے پر چندہ منگ بایا ہے اور اسی کا پیالہ ہے اس میں چائے پی رہا ہے اسی کی پلیٹ میں تو کھانا کھا رہا ہے اسی کے پلنگ پر تو سو رہا اسی کے پاپوش میں پیر پوش رہا ہے اسی کے فریج میں تو اپنے ڈھنڈا پانی پی رہا ہے اسی کے واشی مشین میں تیرا کپڑا دھول رہا ہے واشی مشین تیری بیوی کی تیرا کیا ہے پلنگ تیری بیوی کا تیرا کیا ہے وہ چائے کی پیالی تیری بیوی کی تیرا کیا ہے کیا مطلب مطلب نکلا کہ سب کچھ بیوی کا ہے اور یہ شہر نامدار ہو گئے شہر نامدار وہ ہوتا ہے جو اپنی کمائی سے گھر بنائے اپنے گھر میں فرنیچر خریدے اپنے گھ جنائے اپنے گھر میں پلیٹ اور کلاس لائے اپنے گھر اپنے سے بائی کری دیں اس کے بعد صرف ایک نیک بخت خاتون سے مسجد میں دس آدمی کے پیچ میں نکاح پڑھوا گئے اس ابیوی کو اپنے گھر میں ارزت سے لے آئے اور کہیں یہ گھر میرا حیرانی بن کے تو رہا یا فرنیچر میرا حیرانی بن کے تو رہا یا پلیٹ میری حیرانی بن کے تو کھا یہ واشنگ مشین میرا حیرانی بن کے تو کھا پلاس صاف کر معلوم ہے اگر یہ ساری جنگیں اسی لئے ہیں یہ ساری جنگیں صرف لالج کی وجہ سے ہیں یہ گندی سوچ کہاں سے پیدا ہوئی جب حدیث آپ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا جب قرآن نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا جب مولانا کو نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا یہاں تو دل ایک منٹ میں بدل جاتا ہے اس دل کو صدا رکھنے کے لیے اللہ کی باتیں سننی پڑیں گے یہ دینی جنت کی کیاری کو سجانہ ہوگا اور اس کے لیے مولانا مولوی صاحب کو بھی بھیڑ نہ جھٹانے کے لیے ان چاہیلوں کی مرضی کے سامنے گھوٹنے نہیں ٹیکنا پڑے گا ان پر اپنی مرضی تھوپنی پڑے گی تم بلوگے کہ بمبیش سے نچنیا لاؤ تمہاری بات نہیں مانی جائے گی تم بولے گا دلی سے شیک چلی کو بلاؤ تمہاری بات نہیں مانی جائے گی تمہاری مرضی نہیں چلے گی یہاں آت خطیب آئے گا حدیث قرآن سنانے والے آئے گا اگرچہ پچاس آدمی کیوں نہیں محفیل میں آ جائے اپنی سمداری ادا کر یہ نہیں کہ فانا کو بولا ہاں ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں وہ پچہ ہزار مانگتا ہے ایک لاکھ مانگتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں نہیں اس کو تو بولانا پڑے گا مولانا کے نام پہ تو مجمع ہوگا نہیں مجمع انہی کے نام پہ ہوگا جب تم ہی گیر جائے گا پبلک تو ننگے سر آئے گی پبلک تو لچی لفنگی بن کے آ کر کے نا سن کے گانا گا کے ہاتھ اٹھا کے جاڑ کے ناچ کے کود کے تقریر کی باری آئے گی تو سب تو بھاگے گی یہاں حدیث سنا قرآن سنا نماز سنا روزہ سنا حج سنا زکا سنا تو سناتا رہا چاہے نمازی بنے نہ بنے آسان ہوتی رہے گی آسان بند نہ ہوگی چاہے لوگ نیک بنے نہ بنے جمعہ کا کتاب فرض ہے شرط ہے وہ کتاب ہوتا رہے گا لوگ نمازی بنے نہ بنے ایتین کا فتبہ ہوتا رہے گا لوگ سچے بنے نہ بنے نکاح کا فتبہ ہوتا رہے گا نمازی آئے نہ آئے آزان بند نہیں ہوگی لوگ نمازی بنے نہ بنے سیرت کا جلسہ ہوتا رہے گا محفلے ہوتی رہیں گی ایجد آج نہیں تو کل ضرور سویرہ طلوع ہوگا تاریخی چھٹے گی صبح امید طلوع اللہ تبارک عبا تعالی ہم کو اور آپ کو صبحوں کو دین سیکھنے اور دین سننے کی توفیق عطا فرمائے ہر ماں پاپ پر لازم ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ اپنے آپ کو پریپیر کریں اچھی لڑکی کا سیلیکشن کریں اپنے آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کے لیے خود نیک بنیں دیرے دیرے توبہ کر کے اچھی عادتیں اپنے اندر لائیں سلام کلام کو فروغ دیں یعنی مو لٹکا کے ادھر مو چورا کے بھا گئے نہیں سلام کو عبادت سمجھ کر اپنے گھر میں فروغ دیں اس سے برکت ہوتی ہے روزی میں برکتیں ہوتی ہیں جینے کے انداز کو صدھاری اپنی بیوی کو سلام کیجئے بیوی آپ کو سلام کرے بیوی آپ کو چھوڑنے کے دروازے تک آئے یہ بات بہت چھوٹی ہے اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے بچوں کے بچوں کے اخلاق میں اس کا اثر پڑتا ہے یعنی بیوی ادھر مو لٹکا کے بیٹھی ہے شہر ادھر مو چھوڑا کے بیٹھا ہے دونوں میں آمنہ سامنا ہوا کوئی سلام تک نہیں کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ اس بد اخلاق گھرانے کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ تو شرمیلہ وہ تو کام چور ہو جائے گا لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنے والا نہیں وہ تنہائی پسند ہو جائے گا اپنے بچوں کو عاشق بنائی دل پھیک عاشق مت بنائی اپنے بچوں کو دوسروں کی بیٹھی کی عزت کا لٹرہ مت بنائی عاشق بنانا ہی ہے تو آلہ حضرت کی زبان میں اسے دل پھیک عاشق نہ بنائی یا دل کوئی ادنا سا سرمایہ نہیں ہے کسی چمار کو دے دیا جائے کسی ٹومنی کو دے دیا جائے اور کسی سماج کی غلیظ عورت کو دے دیا جائے جو دس مردوں کی گود میں چھول چکی ہے اور میک اپ کر کے وہ خوبصورت بننا چاہتی ہے اور میرا بیٹا اسی کا تیوانہ ہو گیا یہ میرے لئے پیدا ہوئی ہے یہ انٹجڈ ہے کہا جاتا ہے چار حمل اس کا صدر ہسپیٹل میں گر گیا مگر یہ پگلا مجنوب بولتا ہے نہیں نہیں یہ تو میرے لئے پیدا ہوئی ہے اس کے سامنے دوسرا آدمی عزت لوٹ کے جائے گا پھر بھی یہ بولے گا میری بیوی انٹجڈ ہے اور میری بیوی اچھوٹ ہے چونکہ ان کے دماغ میں جہالت کا پردہ پڑا ہے ان کے دماغ میں شراب کے نشی کی طرح عشق کا پردہ پڑا ہے یا دل لٹ گیا یا دل چلا گیا کسی چمارین کے پاس کسی ڈومنی کے پاس یا میری بیٹی کا دل چلا گیا کسی ڈوم کے پاس اپنی بیٹی کو بتائیں یا قیمتی سرمایہ ہے دل دل زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے دل مر گیا تو آدمی مر جاتا ہے تو دل کو تم مت مار یا دل کو زندگی دے عالی حضرت نے بڑے پتے کی بات سو سال پہلے کہی تھی عشق اگر کرنا ہی ہے مہمت کرنی ہی ہے تو کسی چمار اور ڈوم سے مت کر کسی سلک چھاپ سے مت کر یا دل قیمتی سرمایہ ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے سرشار رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا یا دل کسی چمار کو مت دے یا دل احمد مختار کو دے محبوب پروردگار کو دے مدینے والے سے عشق کر تیرا چہرہ بدلے گا تیرا کردار بدلے گا تیری نسلیں بدلیں گی تیرا گھر بدلے گا تیرا کمبہ بدلے گا پھر یہ کافر جو تجھے زلیل سمجھتا ہے اس کے دل میں راب پیدا ہوگا تو غلام مصطفیٰ بن جا رحمتیں آسمان سے اتریں گی رحمتیں زمین سے نکلیں گی پھر اللہ ہندوستان تمہیں دے گا امریکہ تمہیں دے گا چائنہ تمہیں دے گا اس قابل تو بن جاؤ یہ لٹیروں کو ان چوروں کو ان جاہلوں کو یا دل پھیک عاشقوں کو اللہ اگر امریکہ دے دے یہ تو آپس ہی میں کٹ مر کے مر جائے گا اس کے لئے تدبور چاہیے اس کے لئے اس کے لئے میڈیٹیشن چاہیے اس کے لئے انڈرسٹینڈنگ چاہیے اس کے لئے اقل سلیم چاہیے اس کے لئے جہاد کا جذبہ چاہیے برائی کو مٹانے کے لئے بازو میں طاقت چاہیے مو میں سبان چاہیے مرمہوں میں پاکیزگی چاہیے مصطفیٰ کی سچی غلامی چاہیے قرآن حدیث کے پیغام کو عام کرنے کا حوصلہ چاہیے جس دریعہ اصاف پیدا ہو گئے تو اللہ کا وعدہ ہے حکومت یہاں دیں گے اور مصطفیٰ کی شفاہ سے جنت وہاں دیں گے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یا جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں شرط ہے کہ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کے سامنے سر سیدہ فاطمہ کی صیرت سناؤ محبوبِ الٰہی کی ماں کی کہانی سناؤ صوفی نظام الدین ابو المعید دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ماں کی کہانی سناؤ دہلی میں قہچھایا ہے بارش رک گئی ہے مسلمانوں کی بڑی جماعت میدان میں آئی تاکہ ہم سجدہ کریں نماز پڑھیں نماز استثقہ تاکہ بارش کی رحمت کا نزول ہو جائے دس ہزار سے زیادہ لوگ آگے سڑکوں میں مسلمان نماز پڑھیں مگر بارش نہیں ہوئی صوفی نظام الدین ابو المعید رحمت اللہ علیہ وہ آئے اپنے گھر کے کھوجرے میں ماں کی چادر لی اس چادر کو ہاتھ میں لے کے دعا کرنے شروع کی الہی یا اس عورت کا تو پٹھتا ہے جس عورت کو اجنبی مرد نے کبھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھا جس عورت کے سر کا بال غیر مردوں کے سامنے نہیں کھولا الہی اس چادر افت کا وازدہ ہے بارش رحمت کا نزول فرما ادھر ہاتھ نیچے نہیں آیا تھا کہ گھنگور کٹا چھائی اور ایسی شدید بارش ہوئی کہ دہلی مضافات دہلی سر سبزو یادہ ہو گئی تمام ندی نالے دریا تلاف سب پانی سے بر گیا زمین لہ لہانے لگی دس ہزار مسلمان سلک پہ آئے تھے نماز ادا کی تھی دعا قبول نہیں ہوئی ایک خاتون کی چادر وہ خاتون جس کے سر غیروں کے سامنے کبھی نہیں کھولے جس کا چہرہ کسی دوسروں کے سامنے بے نقاب نہیں ہوا تو اللہ نے اس کی چادر کی برکت سے رحمت و نور کی بارش اطا کر دی اللہ نے اس چادر عزت کی برکت سے مسلمانوں کی دعا قبول کر لی و زوردار بارش ہوئی اس کے پتر چل رہا ہے کہ شہزادہ اعلی حضرت یعنی اعلی حضرت کے خاندان کا چشم و چراغ بعد م اللہ'dا قول کر دی موسیقی